دنوں پر کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں اب انہیں ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی اور وہ ایفرٹ یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اس قرآن کو سنیں پورے حضور کے ساتھ توجہ کے ساتھ غور کریں یہ دوسرا راستہ ہے حقیقت تک پہنچنے کا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ یا تو دل بیدار ہے زندہ ہے آئینہ شفاف ہے فوراں جگمگا اٹھے گا اور نہیں تو پھر سنے توجہ کرے غور کرے تدبر کرے اس کے اشارات اس کے اندر جو بھی مزمرات ہیں ان سے وہ زندھ دھولے گا اور وہ جو گرد و غبار آگیا ہے آئینہ قلب پر وہ صاف ہوگا تو انسان کے رسائی ہو جائے گی تو یہ دو علیدہ علیدہ انڈیپینڈنٹ میتھڈز ہیں کہ قلب جو ہے وہ خود جسے وہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو کاغنیشن جو ہے اسے معرفت براہ راست حاصل ہوتی ہے اور نہیں تو پھر یہ کہ ذرا سنو غور کرو تدبر کرو سوچو یہ دو راستے ہیں میرے نزدیک اسی کا اس آیت کے بھی اسی کے ہی روشنی میں تعبیر کی جانی چاہیے کہ فرمایا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَا قِلُوهُ اب یہ عقل کے لفظے لوگ جو ہے دھوکہ کھا جائیں گے القرآن و يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضَا قرآن مجید عقل کا اتنا قلب پر بھی کرتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا یہاں تو پھر بھی لفظے تفقہ آیا ہے لیکن سورہ حج میں فرمایا اَفَلَمْ يَسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا تعقل جو ہے قلب کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کے سورہ حج کی اس آیت سے ثابت ہے تو گویا کہ انہوں نے اعتراف کیا نہ تو ہم نے سنا اور نہ ہی ہمارے پاس وہ قلب بیدار اور قلب زندہ موجود تھا ان دونوں سے ہم تہی دست رہے لہٰذا ہم اگر ایسا کرتے تو ہم کبھی بھی دو دخی نہ بنتے لیکن ہم نے ان دونوں کاموں سے اپنے آپ کو محروم رکھا لہٰذا ہم جہنمی بن گئے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاَعْتَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ تو اعتراف کر لیا انہوں نے اپنے گناہ کا یہ بہت اہم ٹکڑا ہے یہاں پہ زمب کو لایا گیا ہے واحد ذنوب نہیں ہے یہ زمب معلوم ہوا اصل گناہ ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں قلب عطا فرمایا عقل عطا فرمائی سمع بصر عطا فرمایا یہ سب کس لیے اِنَّا سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْكُولًا لہذا سب سے بڑا جرم انسان کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی فیکلٹیز اپنی صلاحیتوں سے کام نہ لے ہیوان بن کر رہ جائے جیسے کہ سور عراف کی آیت میں آیا ہے کہ ان کے کثیر تعداد میں ایسے ہیں کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَعْيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ كَالَنْعَامِ بَلْهُمَ ضَل یہ تو چوپائےوں کے معنی دھو گئے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے چوپائے کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا لہذا وہ اگر اس لیول پر ہے کوئی تقصیر نہیں ہے کوئی کوتاہی نہیں کوئی جرم نہیں لیکن یہ کہ انسان کو پیدا کیا ہو لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَسَنِ تَقْوِيمِ اور پھر وہ حیوانی سطح پر آ جائے اور دیدن دگر آموز سنیدن دگر آموز اگر اس سے وہ محروم ہے حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہا ہے اور چوپائوں کا سا سننا سن رہا ہے تو یہی اصل جرم ہے یہی اصل گناہ ہے زم کے معنی جو ہے اصلن وہ بھی جان لیجئے زنبن کہتے ہیں عربی میں دم کسی جانور کی اس کا پچھلا حصہ یہ زنبن ہے ڈول کی بھی جو رسی ہوتی ہے وہ بھی جیسے کہ دم کے معنی دوتی ہے تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ڈول اور رسی پر اس کی جماعہ زنوب لیکن زم کہتے ہیں یہ بھی مؤخر ہو جانا پیچھے رہ جانا تقصیر کسی چیز میں کمی رہ جانا یہ گویا کہ انسان کا زم ہے یہ اس کا گناہ ہے کہ وہ مؤخر رہ گیا اپنے اس مقام اور مرتبے سے جس پر کہ اللہ نے اسے پیدا کیا پیچھے رہ گیا ہے نہیں پہنچا نہیں رسائی حاصل کی اس مقام تک جس مقام تک کہ اسے پوٹنچلی اللہ تعالی نے استعداد دے کر بھیجا تھا یہ زم ہے یہ گناہ ہے تو یہ لفظ بہت ہی صحیح یہاں پر اطلاق ہوا ہے اعتراف کر لیں گے یعنی اعتراف کیا ہے ہم نے نہ سنا اور نہ ہی ہمارے پاس وہ قلب بیدار موجود تھا کہ جو فورا جگمگا اٹھتا اور ہمارے قلب کے پر زنگ جو لگا ہوا تھا اس کے لئے جو ہمارے لئے راستہ تھا وہ بھی ہم نے اختیار نہ کیا کہ ہم توجہ سے سنتے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ تو اب دوری ہے بعد ہے سحق ہے بعد کے معنی میں مکان سحق مکان بعید یہ سورہ حج میں آیا ہے فَسُحْقًا لِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ اب اس کے برقس جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے قرآن مجید میں یہ ایک اصول ہے جہاں اہلِ جہنم کا تذکرہ آئے گا سائملٹینیس کنٹراسٹ کے لیے اہلِ جنت کی بات بھی آ جائے گی چاہے وہ اختصار کے ساتھ ہو جہاں اہلِ جنت کا تذکرہ آئے گا اس فوری تقابل کے لیے اہلِ جہنم کا بھی نقشہ دکھا دیا جائے گا لہٰذا بات مکمل کرنے کے لیے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ یقیناً وہ لوگ جو ڈڑھتے رہتے ہیں اپنے رب سے غیب میں ہونے کے باوجود یہ بالغیب کا ترجمہ بہت سلیس ترجمہ سادہ ترجمہ تو ہوتا ہے بِن دیکھے رب کو دیکھا نہیں لیکن یہ کہ اگر غیب میں کا ترجمہ کرے تو غیب میں کون ہے سوال یہ یہ بات جو ہے مولانا اسلاحی صاحب کے رائے یہ ہے کہ یہ بات ظرف کی ہے یہ غیب یہاں ظرف کے طور پر آیا ہے ظرف ہمہم ہے غیب میں اصل میں اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے اللہ تو ہر آن ہر جگہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کئی بھی تم ہو یہ سورہ حدیر میں ہم پڑھائے سورہ قاف کیونکہ میں نے بار بار حوالہ دیا ہے اس کا اس میں فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو انسان سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو وہ تو غائب نہیں ہے غائب ہم ہو جاتے ہیں ہماری توجہ ادھر نہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے غائب ہو جائیں گے اس لئے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے آپ کو اپنے سامنے بیٹھا وہ آدمی نظر نہیں آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ کافی دیر آپ کے سامنے بیٹھ کر اٹھ کر جائے اور آپ کہہ کہ نہیں آپ تو نہیں تھے وہاں میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا آپ کی توجہ نہیں ہے بلکہ یہ تو فلسفے میں اپسٹیمالوجی میں یہ مسئلہ زیرے بیس آتا ہے کہ انسان علم کیسے حاصل کرتا ہے آیا یہ اس کی اپنی ایک کانشنس ایفرٹ ہوتی ہے یا یہ کوئی پیسیو ریسیپشن ہے بلکہ اس کے اندر کوئی انسان کے ارادے کو دخل ہے کی نہیں ہے تو آپ کے لئے تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل آپ کی توجہ کی آنکھ بند ہے تو کوئی شاید آپ کو نظر نہیں آئے گی جب عالم مادی میں یہ ہو رہا ہے تو اللہ کیسے نظر آ جائے گا بات یہ ہے مجھے وہ شیر یاد آیا جو دسلی جماعت کے ہمارے عربی کے کورس میں تھا اغیب و ذل لطائف لا يغیبو و ارجوہ رجان لا يخیبو میں غائب ہو جاتا ہوں وہ لطیف ہستی وہ تو غائب نہیں ہوتی وہ تو ہر جگہ موجود ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہنا بھی منزل ہی نہیں وہ جو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہلے اللہ تعالیٰ تو سماعت دنیا تک نظور فرماتے ہیں اور پھر نددہ ہوتی ہیں حل من مستغفر ان فاغفر اللہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کروں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے آتا کروں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر وقت ندہ ہے اور اللہ تو ہر وقت ہر آن ہمارے ساتھ ہے یہ ہماری توجہ نہیں ہے در حقیقت تو بالغیب میں غیب میں ہم ہیں اسی حوالے سے یاد ہوگا میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ مجھے شیخ علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا جو ٹائٹل ہے عنوان وہ میں ان کے ان کی عظمت کا قائل اس نام سے ہو کشف المحجوب محجوب ہم ہیں پردے میں ہم آگئے ہیں ہمارا دل پردے میں ہے اس کو کھولنا ہے اللہ تو پردے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو آیا ہے معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا بلکہ الفاظ شاید مجھے پورے یاد نہ ہو بڑے پیارے الفاظ ہیں امام فقر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر کے بڑے پیارے الفاظ ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے شدت زہور کی وجہ سے چھپ گئی ہے یعنی سورج کو چونکہ سورج اتنا آیا ہے روشنی ہے آپ دیکھ نہیں سکتے اسے تو سورج چھپ گیا ہے اپنے نور کے شدت کے پردے کے اندر کہ آپ آنکھ جمع کر سورج کو دیکھ نہیں سکتے فَسُبْحَانَ اللَّذِيَحْتَجَبَا بِشِدَّتِ زَهُورِهِ اپنے زہور کے کمالِ شدت کی وجہ سے وہ روح پوش ہو گیا ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں ورنہ وہ کہیں چھپا ہوا تو نہیں ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ہم غیب میں رہتے ہوئے اگر اللہ سے ڈرتے رہے بے شک وہ لوگ جو ڈرتے رہے اللہ سے اور یہ خشیت یخشونا یہ در حقیقت اسی آخرت کے حساب سے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سمع معاذ اللہ کوئی ڈراؤنی شئے نہیں ہے کوئی خوفناک شئے نہیں ہے اللہ کے ساتھ لفظے خوف تو قرآن مجید میں بہت ہی کم مرتبہ آیا ہے فَخَافُونِ وَلَا تَخَافُونِ ان سے بڑھ ڈرو مجھ سے ڈرو یہ بھی لفظ آیا ہے لیکن زیادہ تر جو لفظ آیا ہے وہ تقویٰ ہے تقویٰ کے معنی بچنا اور انگریزی میں مجھے اس کا بہترین ترجمہ ملا ایک صاحب نے کیا ہے هَيْمْ رِگَارْ فَرَاللَّهِ اتَّقُلَّهِ هَيْمْ رِگَارْ فَرَاللَّهِ اللہ کی عظمت تمہارے سامنے رہے تاکہ تم اس کے حکم کی نافرمانی سے بچو تقویٰ کا مفہو یہ ہے نہ یہ کہ اللہ سے ڈرو ڈرنا تو در حقیقت ایک بڑا ہی منفی سا جذبہ ہے اور میں نے پہلے کئی مرتبہ اس کو واضح کیا ہے کہ عیسائیوں نے ہم پر اتراز کیا اور ہمارے انتراجم کی وجہ سے وہ ویلڈ ہو گیا اتراز ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام اور قرآن جو ہے وہ زیادہ انوک کرتا ہے فیر کامپلیکس کو ڈرو 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 اتقو اللہ اتقو اللہ اب جب آپ ترجمہ ہی کریں گے فیر گوڈ فیر گوڈ تب وہ فیر کا لفظی آ جائے گا تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاہی ہوتی ہے ترجمہ کی انزار کے معنی یہ بھی کہا ڈراؤ کھڑے ہو جاؤ رہا ڈراؤ ڈرانا نہیں ہے بھائی مارن کرنا ہے مارن کرنا خبردار کرنا کوئی اندھا چلا جا رہا ہے اور آگے اسے نظر نہیں آ رہا کہ سڑک جو ہے وہ کاتھی ہوئی ہے اس کو کھوڑا گیا ہے اور آپ پکار کر کہتے ہیں دیکھنا بھئی بچنا آگے سڑک کھوڑی ہوئی ہے تو یہ درانا تو نہیں ہے یہ خبردار کرنا ہے تو انبیاء خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے درانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تو ہم نے انزار کا ترجمہ بھی ڈر کیا خوشیت کا ترجمہ بھی ڈر کیا خوف کا ترجمہ بھی ڈر کیا تقوی کا ترجمہ بھی ڈر کیا اب وہ ڈر ہی ڈر رہ گیا جبکہ ڈر حقیقت واقعہ یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بائبل نے love of God کو زیادہ الوک کیا ہے محبت تمہارا آسمانی باپ اب محبت کرو اس سے اب یہ بات یعنی اس اعتبار سے صحیح ہو گئی کہ یہ ترجمہ جب ہم نے ان تمام الفاظ کے لفظ فیر یا ڈر کے ساتھ کر دیئے تو ان کو اعتراض کرنے کا واقع ملا حالانکہ مصمت حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کو انٹروڈیوس جب کراتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان میں سے کونسی چیز ہے جو ڈر پیدا کرنے والی ہو کل حمد کل تعریف اس ہستی کے لیے جو تمام جہانوں کی پروردگار پالنہار جو رحمان جو رحیم پھر یہ کہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے بھی آپ رحمان الرحیم کے تقرار کس قدر قریب قریب ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ ہے مصبت تعریف اللہ کا وہ تو رحیم ہے ودود ہے رعوف ہے وہ یہ ہے اثر میں اس کا تعریف البتہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی رہنا چاہیے بین الخوف والراجع اس لیے وہ جو علامہ اقبال نے شاید بال جبریل کے شروع میں جو شیر لکھا ہے کسی ہندو شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کلام نرم و نازک ان پر اثر انداز نہیں ہوتا ان کے لیے تو پھر سائقہ چاہیے کڑک چاہیے گرج چاہیے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمی جس نے ساری ہلا دی کچھ لوگ ہوتے ہیں نوارہ تلخ ترد بیزن چو زوقِ نغمہ کمیابی اگر زوقِ نغمہ نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ تلخ نوائی پر انسان کو مجبور ہونا پڑتا ہے تو بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر یقیناً وہ سائقہ حق جو ہے وہ کڑک اور گرج کے ساتھ بھی بات سامنے آتی ہے لیکن مصمت طور پر جیسے میں نے ارز کیا جہاں نبی اور رسول کا ذکر آئے گا مصمت انداز میں مبشر کا لفظ پہلے آئے گا نظیر بات بھی آئے گا لیکن اس بگڑے ہوئے ماحول میں جہاں حضور نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا ظاہر بات ہے کہ تبشیر کسے کریں وہی کہ راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں بشارت کا مستحق کوئی ہو تو بشارت دے وہ تو جب آپ کی دعوت سے کچھ لوگ ایمان لائے اب ان کے لئے بشارت وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے نبی اہلِ ایمان کو بشارت دے دیجئے بارحال اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَعُنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَتُم وَاجِرٌ کبیر ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر وَعَصِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور چاہے تم اپنی بات بلند آوازی سے کہو جہر کے ساتھ کہو اور چاہے خفیہ طور پر کہو یہ لفظِ اسرار جو ہے بابِ افعال سے اس میں دو معنی تو اس کے بہت نمائع ہیں اسرار کے معنی چھپانا بھی ہوں گے اور چھپا کر کہنا بھی ہوگا آپ کوئی راز کے طور پر کسی سے خفیہ طور پر بات کہتے ہیں یہ بھی اسرار ہے اور کسی چیز کو چھپا لینا اپنے اندر یہ بھی اسرار ہے وَأَصَرُنْ نَدَامَتَا وہ اپنی ندامت کو چھپا لیں گے اس میں کہنے کا مفہوم نہیں ہے ظاہر کرنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ حضرتِ نُوح علیہ السلام کی فریاد آئے گی سورہ دوہ میں وَأَصْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اے اللہ میں نے خفیہ خفیہ ایک ایک کے پاس پرائیویٹلی بھی جا کر ان کانفیڈنس بھی ان کو سمجھایا وَعَلَنْتُ لَهُمْ اور میں نے ان کو برملہ اور اعلانیہ بھی سمجھایا میں نے ہر طریقہ آزمالیا اس قوم پر لیکن یہ کہ یہ لوگ سرکشی کے اندر ہی آگے بڑھتے چلے گئے یہاں پر ظاہر بات ہے کہ دوسری معنی مراد ہے بلکہ میں ارز کر دوں یہاں ایک زمانے میں یہ کئی سال پہلے کی بات ہے میرے نام پر بھی کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی اخبارات کے اندر یہ لفظِ اسرار غلط ہے اسرار ہونا چاہیے یہ تو اسرار تو مصدر ہے یہ صحیح نہیں ہے بہرحال اس کا میں نے جواب دیا تھا تو جب تحقیق کی تو ایک عجیب بات سامنے آئی میں نے تو خیر یہ کہا تھا لوگوں سے کہ میرے بڑے بھائی اظہار ہیں تو میں اسرار ہوں تو کیا اس میں فرق واقع ہو گیا وہ بھی مصدر ہے یہ بھی مصدر ہے اظہار احمد اسرار احمد لیکن دسان العرب کو جب میں نے پڑھا تو عجیب بات سامنے آئی کہ لفظِ اسرار عربی زبان کے ان چند الفاظ میں سے ہے جن میں متزاد معنی بیق وقت موجود ہوتے اسرار کے معنی اعلانیاں بتانے کے بھی ہیں اور خفیہ طور پر بتانے کے بھی ہیں دونوں معنی اس لفظ کے اندر بیق وقت موجود ہیں تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے پھر تو یہ لفظ جو ہے جو نام بھی والدین نے دیا تھا بہرحال وہ اس اعتبار سے میرے لئے بہت ہی قابل فخر میں کہہ سکتا ہوں بہرحال چاہے تم بات اپنی بلند آوازی سے کہو اور چاہے خاموشی اور خفیہ طریقے پر یقیناً وہ سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے یہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے اور یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ تیسری ڈائمنشن ہے علم خداوندی کی یہ سورہ تغابل میں بھی آیا ہے تین ڈائمنشنز ایک ہی آیت میں یعلمو ما فی سماواتِ والارد وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے ویعلمو ما تسرون وما تعلنون اور وہ جانتا ہے اسے بھی جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو واللہ علیم بذاتِ صدور اور وہ تو جو سینوں کے اندر دفن حقائق ہیں ان کو بھی جانتا ہے اس وقت میرا غیر منتقل ہوا کہ جب انسان کسی چیز کو چھپاتا ہے تو یہ اس کا ایک کانشس عمل ہے ارادی عمل ہے اس کا وہ اس چیز کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپا رہے ہو ایک اور حصہ ہمارے باطن کا وہ ہے جسے ہم خود بھی نہیں جانتے ہمارا وہ سب کانشس مائنڈ اس میں کیا کیا امنگنے ہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر جو ہیں کون کون سے ارادے اور کون کون سی حسرتیں اور ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں ایک بہت گہرا سمندر ہے یہ جس میں کہ ہمارا وہ سب کانشس مائنڈ اور اس کے اندر نیتیں ارادے بساوقات انسان اپنی نیت کو خود نہیں جانتا وہ خود اپنے آپ کو یا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے یا دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں یہ کام اس نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہوں جبکہ فی الواقع کوئی بدنیتی کوئی الٹیریئر موٹیو ہوتا ہے جو اسے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے اور وہ پیسیولی اپنے نفس کا غلام بن کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اسے خود احساس نہیں ہوتا کہ میں یہ اس جذبے کے تحت کام کر رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ اللہ تو اس سے بھی واقف ہے جس سے تم خود واقف نہیں ہو تمہارے اندر جو بھی کچھ خطبت پک رہی ہے جو کھچڑی پک رہی ہے اللہ کے علمے وہ بھی ہے یہ پہلا رکو ختم ہو رہا ہے یہاں اور ایک حصہ اس صورت کا یہاں ختم ہو رہا ہے یوں سمجھئے کہ جو ایمانیات سلاسہ ہیں جو جڑ بنیاد ہے دین کی وہ یہاں ایک رکو میں آگئی ہے اس کے بعد ذرا ایک رد و قدہ کا انداز ہے گفتبو کا انداز ہے بحث و تمہیز کا انداز ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی نشست میں ہم دوسرا رکو پڑھ لیں گے لیکن اس وقت نوٹ کیجئے یہ ختم ہو رہی ہے بعد کس چیز پر جیسے سورہ حدید کی پہلی چھے آیات جو ہیں شروع میں اللہ کی قدرت کا ذکر آخر میں اللہ کے علم کا ذکر ہے جیسے سورہ تغاون کی چار آیات ذات و صفات باری تعالیٰ پر شروع میں قدرت کا ذکر ہے اختتام علم پر ہوتا ہے بلکل یہی سورت یہاں ہے پہلی آیت میں آیتا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر اور اختتام ہو رہا ہے وَهُوَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ عَلَىٰ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا بہا پیارا انداز ہے یہ کہ ذرا سوچو تو سئی تمہارے ذہن میں وسوسہ کیوں آتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا کتنی سادہ دلیل لیکن کتنی کنمنسنگ دلیل ہے اس گھڑی کے اندر کیا کیا پرزے ہیں میں نہیں جانتا چاہے میں نے بہت کچھ پڑھا لکھا ہے لیکن میں نہیں جانتا کیا ہے جس نے اسے بنایا ہے وہ تو جانتا ہے کوئی پرزہ چھوٹے سے چھوٹا اس کی نگاہ سے اوجل ہو سکتا نہیں جو پیدا کرنے والا بنانے والا ہے وہ تو اس کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے پرزے سے واقع ہے تو علا یعلم من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا معلوم یہ ہوا کہ تمہارے باطن کی حقیقت تمہارے اندر کے ارادے تمہارے مقفی عزائم تمہاری سینوں کے اندر دفن نیتیں ان سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں اور پھر یاد کر لیجئے میں نے پشلی مرتبہ عرض کر دیا تھا کہ یہ دو صفات اللہ کی قدرت اور علم انہی پر سب سے زیادہ زور قرآن مجید میں ملے گا دونوں کا تعلق معاد اور آخرت کے ساتھ ہے اس لیے کہ معاد کے سلسلے میں باسِ بادل موت کے سلسلے میں سب سے بڑا وسوسہ یہی آتا ہے ذہن میں کیسے جب سب ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی کیسے پیدا ہو جائیں اس کا ازالہ ہوتا ہے وہ ہر شہ پر قادر ہے یا تو نہیں مانتے تم اسے قادر تو گویا کہ تمہارا ایمان باللہ ہی درست نہیں تو آخرت کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں بے تو کی بات ہے آخرت کے بارے میں تو بعد میں نمبر آئے گا گفتگو گا پہلے یہ مانو اللہ کو مانتے ہو کی نہیں اللہ کو مانتے ہو تو علا کل شہین قدیر مانتے ہو کی نہیں اگر وہ علا کل شہین قدیر ہے تو پھر اس کے لیے کیسے محال ہو گیا کیسے ناممکن ہو گیا کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے اور دوسرا وسوسہ یہ آتا ہے انسان نہ معلوم کتنے عمل کرتا ہے ساٹھ برس سو برس کی زندگی ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنے عوال کتنی حرکتیں کیسے کیسے ارادیں امنگیں نیتیں کتنے الفاظ اس کے مو سے نکلتے ہیں کہاں ریکارڈڈ ہوں گے یہ سب کے سب اس کے لیے یہ ہے وہ ہر شہ کا جاننے والا نیتوں سے واقف تمہارے سینوں کے اندر دفن جو راز ہے ان کا جاننے والا ایک ایک قول تمہارا اس کے علم میں وہ سب کچھ سننے والا سمی ہے بصیر ہے علیم ہے لطیف ہے قبیر ہے یہ تمام در حقیقت ایک ہی نو کے یہ الفاظ ہیں ایک ہی تھوڑا تھوڑا سا فرق ان میں ہے یہ صفت علم ہی کی تمام جو شاخے ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا حضرت لقمان نے جو بات کہی تھی اے میرے بچے نیکی یا بدی خارائی کے دانے کے بہم وزن ہو فرقہ وہ کہیں پہاڑوں کے اندر ہو کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو وہ عمل کہیں فضاء اور خلا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو اللہ اس کو لے آئے گا وہ لطیف ہے بہت باریک بین ہے اور خبیر ہے ہر شئے سے باخبر یہاں بھی وہ لطیف اور خبیر ہی پر بات ختم ہو رہی ہے لطیف کے دو معنی ہے ایک لطیف باریک بین دقیقہ رس مائنیوٹس ڈیٹیلز تک جس کی رسائی ہے وہ لطیف ہے ایک لطیف وہ ہے کہ جو خفیہ طریق پر جس کا فیض پہنچ رہا ہے اس کا کرم اس کا لطف و کرم یہ لطف و کرم جو ہم بولتے ہیں اس معنی میں لطیف اللہ تعالی لطیف اس معنی میں بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری کون کون سے ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے ہمیں تو شعور تک نہیں ہوتا اپنی بہت سی ضرورتوں کا جو اس نے ہم سے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے فراہم کر دی بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے اور باقی چھاتیوں کے اندر اس کے لیے وہ جو چشمہ ہے دودھ کا جو ہے وہ پہلے سے ابل رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بہت ہی لطیف یعنی اس کا لطف و کرم جو ہے وہ بہت ہی خفیہ انداز میں بہت ہی ہمارے شعور اور ادراک سے باورا اس کا لطف و کرم اور اس کا فیض ہے جو ہم تک پہنچتا ہے اور دوسری طرف یہ کہ وہ انتہائی باریک بین ہے کوئی شئے اس کے علم سے باہر نہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم وَنَفَعْنِي وَاِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَزْلِقِ الحَكِيمِ موسیقی جو پر نماز کے فورم بات ہے جو حضرات عربی کی کلاس میں شمولیت یعنیت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی نماز عشاء کے بعد عورت بات ہیں عشاء کے نماز کے فورم بات یہ ایسرکی اسٹیٹ بنا ہوا اشرک جو حضرات چلے جائے ہیں جو عربی کی کلاس میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو عربی کی کلاس میں شامل ہونا چاہتے ہیں موسیقی 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 احمدہو و نسلی على رسول کریم آج ہمیں سورہ بلک کا دوسرا رکو پڑھنا ہے میں اسے کی تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی وَلَقَدْ كَزَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ اَبَا لَمْ يَرَعُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ اَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَّجُّوا فِي عُطُوِّ وَنُفُورِ اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَعَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَعَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ لِيَ اللَّهُ وَمَنْ بَعِيَّا وَرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيلُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَزَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي غَلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ أَرَعَيْتُمْ إِنْ أَسْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمَّعِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد الوقتن باللسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین سورہ ملک کے دو رکو ہیں کل تیس آیات ہیں پہلا رکو چودہ آیات پر مشتمل ہے دوسرا سولہ پر پہلا رکو جس کا ہم نے دو نشستوں میں مطالعہ مکمل کیا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے اللہ کی عظمتِ ذات اور صفاتِ کمال بالخصوص صفتِ قدرت اور صفتِ علم تبارک اللذی بیدہِ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہِ قدرت میں ہے کل پادشاہی اور وہ ہر شئے پر قادر ہے اختتام پر دو آیات آئی ہیں جو صفتِ علم سے متعلق ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ عَلَىٰ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الْلَّطِیفُ الْخَبِيرُ تم کوئی بات خفیہ انداز میں کہو یا اعلانیہ کہو وہ تو تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ راس دفن ہیں ان کو بھی جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا وہ تو نہایت باریک بین ہے اور ہر شئے سے باخبر ہے تو گوئے اول و آخر عظمتِ باری تعالیٰ اور بالخصوص صفاتِ کمال اور ان صفات میں جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے صفتِ قدرت اور صفتِ عِی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمتِ تخلیق کا بیان ہے سب سے پہلے انسان اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نقطع روج انسان ہے جس کے بارے میں قرآنِ مجید میں مختلف بواقع پر مختلف اسلوب اختیار کیے گئے خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے کہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَادَمَ وَحَمِلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الْآیَةِ تو یہ انسان جو ہے در حقیقت اللہ کی عظمتِ تخلیق کا سب سے نمائن نشان ہے اس میں عالمِ خلق اور عالمِ عمر دونوں جمع ہو گئے ہیں اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان سے عالی تر کوئی مخلوق اللہ تعالی تخلیق نہیں فرما سکتا معاذ اللہ اللہ جب چاہے ہم سے بہتر اور ہو سکتا ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے اشارہ کیا ایک شعر میں اگرچہ وہ ابلیس کی ایک مناجات کی شکل میں ہے کہ نقش دگر تراز دے آدمِ پختہ تر بیار لابتِ خاک ساختن مینَسَدَتْ خُدَائِ رَا یہ انسان ہے اللہ جو تُو نے پیدا کیا ہے تو بڑا کمزور سا انسان ہے کوئی مضبوط انسان کوئی ذرا نقش دگر کوئی اور عظیم تر مخلوق پیدا فرما بارال وہ ایک شاعرانہ خیال ہے تو اللہ تعالی کی قدرت سے تو بعید نہیں ہے لیکن جو بھی مخلوقات ہیں جن سے ہم متعارف ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں ان میں اللہ تعالی کی تخلیق کا نقطہِ عروج تاحال وہ حضرتِ انسان ہے اس کے بعد دوسری تخلیق کا ذکر ہوا ہے آسمان اس لیے کہ اس کی عظمت انسان پر از خود منکشف ہے ہمیشہ سے جب سے انسان نے آنکھ کھولی ہے آسمان کی عظمت آسمان کی مرسط آسمان کی پہنائیاں پھر ان میں یہ چمکتے ہوئے تارے پھر اس کا یہ سورج اور اس کے چاند یہ عظمت تو ان دو چیزوں کی طرح بالخصوص ذکر کیا گیا ہے پہلے رکوع میں یہ اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے تخلیقِ ارضی کے بارے میں تو گویا کہ پہلے اور دوسرے رکوع میں ایک تقسیم ہے کہ اس میں آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے اس میں سارا آغاز ہو رہا ہے زمین کے تخلیق اور اس میں اللہ تعالی نے انسان کی ربوبیت کے لیے اور اس کی ضروریات جو ہیں ان کی بہم رسانی کے لیے کیا کچھ رکھ دیا ہے اس کے علاوہ پہلے رکوع میں جو عذابِ اخروی ہے عذابِ جہنم اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے اگرچہ اس کے مقابلے میں صرف ایک آیت میں یہ چونکہ قرآنِ مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کا اور جہنمیوں کا ذکر آئے گا وہاں اہلِ جنت کا ذکر بھی آ جائے گا تو تفصیل سے تو در حقیقت عذابِ اخروی کا ذکر ہے البتہ یہ ہے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ جو لوگ بھی اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَجْرُونَ كَبِيرٌ ایک مختصر آیت میں ان کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ سائیملٹینیس کانٹراشت جو ہے وہ مکمل ہو جائے باقی اس میں اصل ذکر جو ہے وہ عذابِ اخروی کا ہے جہنم کا اس کا بھی تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرا رکوع جو ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سارا ذکر ہے زمینی عذاب کا یعنی عذابِ دنیوی وہ عذاب کے جس کی خبر دیتے رہے ہیں اللہ کے رسول وہ دو عذاب ہیں عذابِ اخروی اگر اللہ کی بات نہیں مانوگے راہِ مستقیم اختیار نہیں کروگے نبیوں اور رسولوں کی دعوت پر توجہ نہیں کروگے لبیق نہیں کہوگے تو ایک تو عذاب آخرت کا ہے جس کا ذکر اس پہلے رکوع میں آ گیا ایک عذاب دنیا میں ہے جن میں قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے جو قومِ نوح اور قومِ حود اور قومِ عاد اور قومِ سمود اور قومِ لوت اور آلِ فرعون ان سب کے اوپر جو عذاب آیا وہ اس دنیا میں آیا تو دو عذابوں کی خبر دیتے رہے اللہ کے رسول یعنی ان کے انذار کے دو حصے تھے اگر تم ہماری دعوت کو قبول نہیں کروگے اگر کفر اور عراز اور انکار پر اڑے رہوگے تو دو عذابوں کی خبر ہم تمہیں دیتے ہیں دو عذابوں سے تمہیں خبردار کرتے ہیں تمہیں وارن کرتے ہیں ایک عذاب اخروی جہنم کا اس کا ذکر تو آ چکا پہلے رکو میں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِعْسَ الْمَصِيرِ اِذَا اُرْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَحِيَ تَفُورِ اب یہ تفصیل سے ذکر ہے دوسرا عذاب دنیا میں اس دنیا کے عذاب کی بھی دو صورتیں رہی ہیں میں چاہتا ہوں پہلے سے یہ مضامی ذہن میں آ جائیں تو پھر یہ دوسرا رکو ہم تیزی کے ساتھ پڑھ سکیں گے جس کا کہ ذکر ہے ان دو عذابوں کا دنیا میں جو آتے ہیں رسولوں کی قوموں پر یعنی رسول جن قوموں کی طرف ببعوس ہوئے ان پر دو قسم کے عذاب آئے ایک جسے کہا گیا الْعذاب الْعَدْنَا چھوٹا عذاب اور ایک الْعذاب الْاکبر بڑا عذاب یہ سورہ سجدہ کے اندر یہ آیت موجود ہے بارہا اس کا تذکرہ ہوا ہے وَلَلُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاکْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عذاب الْاکبر تو وہ ہوتا تھا آخری عذاب جس میں کسی قوم کو نصیم منصیہ کر دیا جاتا تھا ختم کر دی جاتی تھی جڑھ کار دی جاتی تھی قَوْتِ عَذَابِ الْقَوْمِ الْلَّذِينَ ظَلَمُوا ان کی جڑھ کارٹ دی گئی کہ ان لم یغنو فیہا ایسے ہو گئے کہ جیسے تھے ہی نہیں کبھی یہاں آباد تھی ہی نہیں قوم عاد کبھی یہاں وجود تھا ہی نہیں قوم سموت کا تو یہ گویا کہ وہ عذاب اِسْتِصَال اسی کو الْعذاب الْاکبر کہا گیا بڑا عذاب اور ایک عذاب الْعَدْنَا ہے جن قوموں کی طرف اللہ اپنے رسولوں کو معموض فرماتا تھا ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب جگانے کے لیے ہوش میں لانے کے لیے کہ نیند کے ماتے جاگ جائیں عیش اور آرام کے اندر جو لوگ جو لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں ذرا ان پر کوئی بھوک کی شکل آ جائے کوئی قہد کی صورت آ جائے کوئی اور شکل ایسی ہو جس سے جھنجوڑنا مقصود ہوتا تھا کہ کچھ توجہ کریں کچھ سنے کچھ ہوش میں آئیں تو عذاب الْعَدْنَا عذاب الْعَكْبَر یہ دونوں ہیں عذابِ دنیوی پھر عذابِ اخْرَوی تو عذابِ اخْرَوی کا سارا ذکر جو ہے وہ پہلے رکوبے آ چکا ہے اور اصل میں دوسرے رکوبے ساری رد و قدہ جو ہے وہ عذابِ دنیوی یعنی وہ العذاب الْعَدْنَا اور العذاب الْعَكْبَر ان دونوں کے بارے میں اس میں رد و قدہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ پہلے رکوب میں دو مضامین آئے ہیں جو فلسفہِ قرآن اور حکمتِ قرآنی کے اعتبار سے نیائے تہم ہیں ایک تو فلسفہِ زندگی حیاتِ انسانی کا تصور اس میں پہلی بات تو یہ آئی کہ موت بھی ایک ایسی ہی مصبت وجودی حقیقت ہے جیسے کہ زندگی پہلے تو ہمارا جو تصور ہے موت اور زندگی اس کی تصحیح کے لیے پہلی بات یہ کہی گئی کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے موت بھی ایسی ہی مصبت تخلیقی حقیقت ہے جیسے کہ زندگی ایک مصبت تخلیقی حقیقت ہے ان دونوں کے مابین صرف کیفیت کا فرق ہے صرف درجے کا فرق ہے ایک میں وجود ہے لیکن خابیدہ ہے غیر شعوری ہے دوسرے میں وجود ہے اور شعور کے ساتھ ہے بیدار ہے باقی یہ کہ اس میں وہ نسبت نہیں ہے کہ ایک میں وجود جو نسبت ہوتی ہے عدم اور وجود کی وہ تو بالکل زمین و آسمان کا فرق ہے موت معدوم ہونے کا نام نہیں دوسری حقیقت یہ منکشف کی گئی کہ ویسے تو ایک موت تو وہ ہے جو ہماری اس زندگی کے بعد آنی ہے اسے تو ہر انسان جانتا ہے لہذا اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں قرآن مدید جب بھی ذکر کرتا ہے اس قسم کی آیات میں موت کو مقدم لاتا ہے خلق الموت والحیات پیدا کیا زندگی کو موت کو اور زندگی کو اس میں اشارہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آنے سے قبل بھی ہماری کیفیت جو ہے وہ موت کی کیفیت تھی گویا کہ ہماری یہ حیات دنیاوی دو موتوں کے درمیان ہے ایک موت وہ جو ہم اس سے پہلے گزار آئے ہیں ایک موت وہ جو سامنے کھڑی ہے اس موت کا تو کوئی انکار کرتا ہی نہیں لہذا اس کے بارے میں کوئی اسمات اور اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت وہ موت ہے موت وہ شہ ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا یہ ایک ایسی حقیقت ہے ناقابل انکار ناقابل تردین لیکن یہ پہلی موت لوگوں کے علم میں نہیں ہے لہذا قرآن مجید کہے فتکفرون باللہ وکنتم امواتا فاہیاکم سمہ یمیتکم سمہ یحییکم سمہ الہت اور جعول اب یہ سمہ کی تقرار جو آ رہی ہے اس سے گویا کہ قرآن مجید انسان کے وجود یا حیات انسانی کے مختلف ادوار ہیں جنہیں بیان کر رہا ہے تو دو موتوں کے مابین جو یہ زندگی لائی گئی ہے جس کو تم زندگی کہہ دیتے ہو حالانکہ زندگی تو وہاں سے وہاں تک چلی آ رہی ہے یہ سب زندگی ہی کی مختلف کیفیات ہیں زندگی یہ کی مختلف صورتیں ہیں جیسے لامہ اقمال نے فرمایا کہ یہ کیا تیس چاریس پچاس ساٹھ سال تم زندگی سمجھ بیٹھے ہو یہ تو تمہارے ذہن کی تنگی ہے تم نے اپنی عظمت کو پہچانا ہی نہیں تم نے حیات انسانی کی قدر کو جانا ہی نہیں اب ان دو موتوں کے درمیان جو یہ زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ تمہارا ایک تیسٹنگ پیریڈ ہے یہ امتحانی وقفہ ہے اس میں تمہیں موقع دیا گیا ہے to prove your worth ثابت کرو اپنے آپ کو جو تمہارے اندر اس طرح دادات ہیں بروے کار لاؤ جو تمہارے اندر خیر کے معلانات ہیں انہیں بروے کار لاؤ اور اپنی قیمت منواؤ وہ جو میں نے قائد آدم کا جملہ بارہا سنایا کہ پاکستان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا موقع ایک سنہری موقع ہمیں دیا ہے یہ تو ایک چیلنج ہے ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے ہم ثابت کریں ہمارے اندر کیا کچھ استعدادات ہیں کیا کچھ سلاحیتیں ہیں اب اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ تو ہم نے ثابت کیا کہ ہم اس کے اہل نہیں تھے ثابت ہو گیا وہ ملک اب ہے ہی نہیں کہ جو سن سیہ تاریس میں وجود میں آیا تھا دو ٹکڑے ہو گیا اور اس بقیہ جو بچا کچا پاکستان ہے what remains of پاکستان اس کا حال بھی بہرحال کم سے کم نظریہ کے قابل رشک حالت تو نہیں ہے وہ صورتحال جو ہے نہایت مخدوش ہے اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے اللہ تعالی ہی ہمیں محلت عمل دے اصلاح کی اور اور جو بھی ہماری کوتاہیاں ہیں ان کی تلافی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے بہرحال زندگی کا یہ وقفہ جو ہے جو دو موتوں کے درمیان ہے در حقیقت یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے اب دیکھئے اس سے آگے چلتا اسی کو کہتے ہیں کہ یہ انکشاف حق جو ہے یا انکشاف حقیقت درجہ بدرجہ ہوگا یہ زندگی اس کے بعد موت یہ تو سب کی جانی پہچانی ہے اس موت کے بعد پھر زندگی ہے وہ جو زندگی ہے اخروی زندگی یوں سمجھ یہ آج میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں یہ اگر بات کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ قرآن مجید کا تقریباً سلس جو ہے وہ حیات اخروی ہی پر مشتمل ہے اس کا اس بات اس کے دلائل اس کی کیفیات جنت کی کیفیت دوزخ کی کیفیت اہل جنت کا قول اہل دوزخ کی فریاد آپ کو یہ نظر آئے گا چونکہ دو تہائی قرآن مجید جو ہے وہ مکی ہے اور مکی قرآن کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ حیات اخروی کا اس بات ہے باعث بعد الموت تمہیں جی اٹھنا ہے تمہیں پیش ہونا ہے حاضری ہو کر رہے گی جواب دہی ہو کر رہے گی وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ سُمَّنَا تُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْقِزُونَ سُمَّنَا تُحْسَبُنَّا بِمَا تَعْمَنُونَ سُمَّنَا تُجْزَبُنَّا بِلْإِحْسَانِ اِحْسَانًا وَبِالسُوِ سُوَعَ وَإِنَّهَا لَجَنَّتُ نَبَدَا جی نظرات کو علم میں یہ پہلی مرتبہ الفاظ آ رہے ہیں وہ نوٹ کرنے کہ یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہے یہ ایک خطبہ نبوی ہے بلکل شروع کے خطبات میں سے لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ایمفیسس جو ہے وہ باعث بادل موت اور حیات اخروی پر ہے تو یہ تین چیزیں تو بلکل واضح ہو گئیں حیات دنیاوی جو ہم اس وقت بسر کر رہے ہیں پھر ایک موت جو آنی ہے جو سب کے نزدیک یقینی ہے پھر ایک زندگی جو یقینی ہے لیکن اس کو ماننے پر انسان آمادہ نہیں ہوتا اور اسی کے ماننے پر اس زندگی کی صحت اور اس کے رخ کے درست ہونے کا دار و مدار ہے یہی وجہ ہے کہ لگ بھگ میرا اندازہ ہے کہ ایک سلس قرآن تہائی قرآن جو ہے وہ اس حیات اخروی اس کے اس بات اس کے حق میں دلائل اس کے خلاف جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کے جوابات پھر اس کی کیفیات ان پر مشتمیل ہیں البتہ علمی ایک ذوق کے اعتبار سے قرآن مجید نے جا بجا اشارات دے دیئے کہ اس موت سے پہلے بھی ایک زندگی تھی اور اس زندگی کی کیفیت جو ہے قرآن مجید میں آئی ہے جس میں کہ ہم نے اللہ تعالی سے قول و قرار کیا تھا وہ زندگی جو تھی وہ صرف روح کی زندگی تھی روح تھی ارواح کی شکل میں ہم تھے لیکن کامل شعور تھا بلکہ شعور ذات تھا اسی لیے کہ ہم نے اسی معد کیا ہے پھر ایک موت آگئی ان ارواح کو کہیں کول سٹوریج کے اندر محفوظ کر دیا گیا یا سلا دیا گیا پھر یہ زندگی آئی اس میں اس روح کو ایک جسم بھی دے دیا گیا ایک جسد بھی دے دیا گیا یہ زندگی روح اور جسد دو کی ایک مشترک زندگی ہے اس میں شعور بھی مکمل موجود ہے شعور ذات بھی ہے پھر ایک موت آ جائے گی اس میں پھر ایک حیات ہے در حقیقت وہ حیات برزخی ہے اس میں ہمیں معلوم ہے کہ یا تو انسان کا جو آخری انجام ہونے والا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت کی کیفیات کا انیکاس شروع ہو جائے گا اور یا اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہے تو دوزخ کی کیفیات کا ایک پرتو جو ہے اس پر پڑھنے لگے گا جس کو فرمایا گیا کہ یہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ قبر میں یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف اور یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے دوزخ کی طرف یا دوزخ کی آگ کی لپٹ آنی شروع ہو جاتی ہے اور یا یہ کہ جنت کی تھنڈی ہوای آنی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ حیات اخروی ہے وہ دائمی ہے ابدی تو یہ ہے تسلسل اور اس میں دو اشار جو میں نے بارہا آپ کو سنائے پہلا شعراج بھی سنا چکا ہوں کہ تُو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناپ جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی البتہ اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پہلا حصہ وہ اہدِ علفت والا دوسری وہ موت کی قیفیت تیسری یہ زندگی جو یہاں ہم گزار رہے ہیں چوتھی برزخی زندگی پانچویں حیات اخروی یہ ٹکڑے کیوں کیے گئے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عمالا اس زندگی کے اندر ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے اور اسی لیے تمہیں جسم دیا گیا ہے سماعت اور بسارت بھی گئی ہے تمہیں استعدادات سے نوازا گیا ہے اس لیے کہ امتحان کے لیے تو کچھ نہ کچھ دیا جانا چاہیے انسان کو آزمانے کے لیے کچھ نہ کچھ یادو دے کر آزمائے جاتا ہے آپ کسی بچے کے رجحان کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں اسے دس روپے میں کہا کرتا تھا آج کہ یہ سو روپے کا نوٹ دے کر دیکھئے وہ کیا کرتا ہے آیا وہ کتابیں خرید کے لاتا ہے یا وہ یہ سو روپے جو ہے یہ چٹ کر جاتا ہے چاٹوں کے اندر اور زبان کے چٹخاروں کے اندر یا یہ کہ وہ کوئی کھیل کود کا سامان لے کر آئے اندازہ ہو گیا تو سو روپے کا ایک نوٹ بتا دے گا کہ یہ اس کا رجحان کیا ہے اسی طریقے سے اللہ نے سما اور بسر اور عقل اور قلب اور اس کی صلاحیت تُن کے ساتھ مسلح کر کے بھیجا ہے اور اس میں تمہیں اب آزمایا جا رہا ہے تو گویا کہ یہ ہے وہ فلسفہ حیات اور اس کے لئے لامہ اقبال کا وہ شعر صحیح ترین تعبیر ہے کہ قل ذمہ ہستی سے تُو عبراہ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ گویا کہ ہماری دنیاوی زندگی جو ہے اس ہماری اصل زندگی سے ایک علیدہ حصہ جو ہے وہ کر لیا گیا تاکہ اس میں وہ امتحان کیا جائے ایک تو یہ ہے حکمتِ قرآنی کا اہم مضمون جو سورہِ ملک کے پہلے رکوع میں آیا اور دوسرا جو مضمون تھا وہ اس کے آخری حصے میں آیا ہے کہ اہلِ جہنم سے جب یہ کہا جائے گا ملامت کے انداز میں جہنم کے داروغہ جہنم کے فرشتے کہیں گے علم یاتِکم نظیر کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا قالو بھلا کہیں گے آیا تو تھا لیکن فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْنِ اِنَنْتُمِ اللَّهِ فِي ظَلَالِ الْكَبِيرِ ہم نے جھٹلا دیا انہیں اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کیا آپ لوگوں کو کوئی مخالطہ ہو گیا ہے کوئی دھوکہ لگا ہے کہیں بہک گئے ہیں کہیں کوئی جنون کا عرضہ ہو گیا ہوگا تو میں نے ارس کیا تھا کہ ایک تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے یہ بلکل ابتدائی دور ہے اس لیے کہ بلکل ابتدائی دور ہی میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ مجنون ہو گئے جن آگیا کو آسیب زدہ ہو گئے بعد میں تو آگے جا کے شاعر اور ساہر اور پھر یہ کہ قذاب تک کے الفاظ آئے ہیں وہ تو جب وہ مخالفت جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہے حق و باطل کی کشمکش جب اس نے تیزی پکڑی تو مخالفت کا انداز بھی تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا لیکن آغاز میں پہلا رد عمل یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ سبجہ کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہک گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہ جا کر بیٹھا کرتے تھے غار میں کئی کئی دن رہتے تھے تنہا پتہ نہیں کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے یا کوئی خوشکی چڑ گئی جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ دماغ کو کوئی خوشکی چڑ گئی ہے انہیں کوئی چیزیں نظر آنے لگی ہیں حالانکہ فی الواقع کسی شہ کا موجود نہیں کوئی ہیلوسینیشنز ہے یہ کیا ہے تو یہ انداز ہوتا تھا اس میں مخالفت اتنی پیش نظر نہیں تھی جتنی کہ اس میں ایک تعجب کی بات میں تھی نئی سی بات تھی ان کے لئے دوسرے کچھ ہمدردی کا پہلو میں تھا یہ دونوں چیزیں موجود تھی ابتدائی رد عمل کے اندر تو معلوم ہوتا کہ آپ لوگ کئی بھٹک گئے ہیں یا بہک گئے ہیں میرے نظر ایک زیادہ صحیح لفظ یہاں پر بھٹکنے کی بجائے بہک جانا ہے کہ آپ کو کوئی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خواب وغیرہ دیکھ لیا ہے یا یہ کہ کوئی جن کوئی آسیب کوئی آگیا ہے اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اللہ عالم بہرحال اس سے اگلی بات جو ہے وہ ہے بہت اہم قرآن کے فلسفے کے اعتبار سے کہ ان کا یہ اعتراف وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ان وہ کہیں گے اہلِ جہنم اگر ہم سنتے ہوتے سننے والے ہوتے اور چونکہ یہ کانا کے ساتھ ہے کُنَّا نَسْمَعُوا ماضی استمراری گویا کہ بنے گا اگر ہم سننے والے ہوتے یا سنتے ہوتے یا خود اقل سے کام لیتے اب یہاں جو او آیا ہے یہ بہت اہم ہے معلوم ہوا کہ حقیقت کے ادراک اور شعور کے دو راستے ہیں یا تو سنا جائے توجہ کے ساتھ اور یا یہ کہ خود اقل سے کام لیا جائے یہ دونوں راستے کھلے ہیں انسان کے لئے اس کے لئے جو دوسری نظیر ہے قرآن مجید میں اور جاہر بات ہے کہ جب تک قرآن مجید سے نظیر نہ مل جائے تو وہ اس طرح کا جذب نہیں ہو سکتا اپنی بات پر یہ سورہ قاف پچھلے مکی صورتوں کے گروپ کی پہلی صورت سورہ قاف تھی اور اس مکی گروپ کی پہلی صورت سورہ ملک ہے ان دونوں میں جہاں دوسری بہت سی مشابہتیں ہیں وہاں ایک مشابہت یہ ہے کہ وہاں بھی یہ مضمون آیا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ اس قرآن مجید کے اندر یاد دہانی ہے ذکرہ ہے تذکرہ ہے یاد دہانی ہے نصیحت ہے کس کے لیے کہ جس کا یا تو دل ہو اب دل تو سب کے ہیں یعنی دل زندہ ہو قلب سلیم ہو قلب بیدار ہو وہ دل ہو یا تو وہ دل ہے تو فوراں لپک لے گا فوراں اچھک کر آگے بڑھ کر حقیقت کو قبول کر لے گا اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں کہ جیسے ایک آئینہ ہو روشن اور چمکدار آئینہ جیسے ہی اس کے سامنے روشنی آئے گی وہ جگمگا اٹھے گا اس میں کسی ایک ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے آئینے کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی جگمگانے کے لیے چونکہ وہ شفاف ہے اور اس کا جوہر موجود ہے لہذا جیسے ہی روشنی سامنے آئے گی وہ جگمگا اٹھے گا البتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے آئینہ قلب پر کچھ غبار آ گیا ہے کچھ گردہ پڑ گیا ہے کچھ اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں کچھ زنگ لگ گیا ہے جو کچھ یہ عمل کرتے رہے ہیں جو شہوات اور خواہشات کے اندر یہ لگے رہے ہیں اس سے دنوں پر زنگ آ گیا ہے اس کو دھونے کے لیے پھر یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیات گویا کہ اس کے دل کے زنگ کو دھو دیں گی اس کے دل کے زنگ کو دور کر دیں گی ہجابات کو ہٹا دیں گی اسی لیے فرمایا حضور سے اس حدیث میں بھی کہ جب حضور نے فرمایا کہ انہازح القلوب لتسنع ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہ پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو سوال کیا گیا قیلہ فما جلاؤہ یا رسول اللہ ان کو معلوم تھا ہماری تلواریں اگر بہت عرصے تک اس پر مال نہ ہو پڑی رہے زنگ آ جاتا ہے لیکن پھر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم سہتل کرتے ہیں پالش کرتے ہیں پھر چل چمک دار ہو جاتی ہے تو وہ جو جلاؤ ہے تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ دل پر بھی زنگ آتا ہے تو دل کا بھی کوئی سہتل ہے کوئی پالش ہے اس کو کیسے دوبارہ چمکائیں فما جلاؤہ یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا رکھنا کسرت کے ساتھ اکثرو جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اکثرو ذکرہاد باللزات موت اس موت کا کسرت سے یاد کیا کرو موت کو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے یہ لذت آسائشیں تمہیں غافل کرتی ہیں لہٰذا موت کو یاد رکھو جبکہ یہ لذتیں ختم ہو جائیں گی تو اس سے یہ ہے کہ تمہارا دل جو ہے وہ متوجہ رہے گا اللہ کی طرف اور اس کا زنگ دھولے گا اور دوسری چیز تلاوت القرآن کسرت و تلاوت القرآن کسرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اب یہ دو چیزیں ہیں کہ جو دل کو زنگ کو دور کریں گی دل کا زنگ دور ہو جائے گا تو اب وہ آئینہ وحی اب جب وہ نور وحی سامنے آئے گا فوراں جگمگا اٹھے گا تو یہ بھی در حقیقت حکمت قرآن کا اہم مضمون ہے کہ اگر تو آئینہ قلب جو ہے صاف و شفاف ہے تب تو بالکل سپونٹینیس نی جسے کہتے ہیں جیسے ہی نور وحی سامنے آئے گا وہ جگمگا اٹھے گا اگر اس پر زنگ ہے اس پر میل ہے اس پر گردہ ہے اس پر ہجابات ہیں تو پھر قرآن کو توجہ سے سننا القسمعا وہوا شہید پوری توجہ کو مرتقش کرتے ہوئے آیات قرآنیہ کی سماعت یہ ہے کہ جس سے وہ زنگ جو ہے دل کا دور ہو جائے گا اب آئیے یہ میں نے اجمالاً پچھلے مضامین کا اس ترتیب کے ساتھ نہیں کہ جس ترتیب سے قرآن آیات میں یہ مضامین آئے ہیں بلکہ میں نے علید علیدہ کر دیا اللہ تعالیٰ کی عظمت عظمت ذاتی تبارک اللذی بیدہ الملک پھر اس کی صفات کمال صفت قدرت اولاً اور صفت علم آخیر میں نمبر دو عظمت تخلیق عظمت انسان اور پھر خاص طور پر آسمان اور یہ ستارے اور سب عصبابات اور اس کو جو مزین کر دیا گیا اور اس میں جو نیزائل سٹیشنز ہیں کہ جو ان شیاطین کو خدرنے کے لیے بھگانے کے لیے ہیں ان کا ذکر نمبر تین اس میں خاص طور پر عذاب اخروی رسولوں اور نبیوں کی دعوت سے عراض و انکار کی پاداش میں جو آخرت میں عذابانہ عذاب جہنم اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر لیکن بات کی تکمیل کے لیے تذکرہ کر دیا گیا مزید برآن دو انتہائی اہم فلسفے کے مضامین ایک حقیقت زندگی اور دنیاوی زندگی کی غرض و غایت اور پھر زندگی کا تسلفل اور دوسرے حق کے ادراک اور شعور کے لیے دو چینلز دو راستے کہ یا تو انسان کا قلب بیدار ہو قلب مصفہ ہو تو فوراں اس کے اندر نور وحی جو ہے مناکس ہو جائے گا اور یا پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی سماعت سے پورا بھرپور جو ہے کام لے اور توجہ کے ساتھ اور یہی اصل جرم ہے اگر انسان یہ نہیں کرتا فَعْتَرَفُوا بِزَمْبِهِمْ اصل کوتا ہی اصل جرم یہی ہے بحثیت انسان کہ اس نے اپنی فیکلٹیز کو زنگ لگنے دیا اپنی سلاحیتوں سے اس نے دادات سے بھرپور فائدہ نہ اٹھایا اب چلیے دوسرے کو هُوَا لَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُوبِ الرِّسْمِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ وہی ہے جس نے تبارے لیے زمین کو بنا دیا ہے مطیع ذلول اصل میں کہتے ہیں ایک ایسی شئے جو کسی کے سامنے بچ جائے ہر حکم مانے ذلت کا لفظ جو اصل میں مفہوم میں آتا ہے عربی زباد میں وہ کسی کے سامنے جھک جانا آجزی اختیار کرنا تظلل اسی لیے ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے عبادت کی جو تعبیر کی ہے عبادت کی سے کہتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کو جمع کیا حافظ ابن قیم کا قول یہ ہے جال عبادت و تجمع و اسلین غایت الحب معا غایت الزل والخضوع دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو عبادت کا مفہوم مکمل ہو جائے گا ایک تو اللہ تعالیٰ کی انتہا درجے کی محبت دوسرے انتہائی درجے میں اس کے سامنے جھک جانا پست ہو جانا اپنے آپ کو اس کے قدموں میں بچھا دینا یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو عبادت کا مقصود یا عبادت کا مفہوم مکمل ہو جائے گا تو زمین جو ہے اسے تمہارے لیے متعی کر دیا منقاد بنا دیا تمہارے قدموں میں بچھا دیا بلکہ یہ تو وہ لفظ جو میں محاورہ تر استعمال کر رہا تھا زمین کے لیے تو گویا کہ وہ محاورہ نہیں بلکہ واقعیتا ہمارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے یہ زمین جو ہے آپ اس کے دھرتی کو چیرتے ہیں اس میں دانہ ڈالتے ہیں وہ آپ کو فصلیں دیتی ہیں اس زمین کو آپ اپنے قدموں تلے رومتے ہیں یہ زمین گویا کہ اس ناقہ کے مانند ہے کہ جو اپنے سوار کے ادنا سے اشارے کو قبول کرے اور اس کے مطابق وہ ذرا تیز چلانا چاہے تیز چلے ہلکا چلانا چاہے ہلکا چلے دائیں مڑنا چاہے دائیں مڑ جائے بائیں مڑنا چاہے بائیں مڑ جائے تو وہ کے جو سری ہوئی اونٹنی ہے وہ گویا کہ اسے کہیں گے کہ وہ ظلول ہے بلکل وہ اپنے آقا اور اپنے مالک اور اپنے سوار اور اپنے راکب کے حکم کی ماننے والی ہے حواللذی جعل لکم اللہ رضا ظلولا فمشوفی مناکبہ اصل میں جو عرب کا ایک خاص ان کا تجربہ اپنا ہوتا تھا ایکسپیرینس قرآن مجید وہی سے استعارات لیتا ہے جیسے مونڈے ہوتے ہیں ہیوان کے اور عمومت جب کوئی انسان سوار ہوتا ہے تو اس کے مونڈوں پر سوار ہوتا ہے تو اسی طریقے سے وہ لفظ استعمال کیا کہ یہ زمین کے مونڈوں پر تم سواری کر رہے ہو فمشوفی مناکبہ چلو پھر ہو اس کے مونڈوں میں اور مولانا اسلاحی صاحب نے یہاں ایک بہترین تشبیح دی ہے کہ کوئی ایک جسیم قسم کی سانڈ نہیں یا سانڈ جو ہے اس کا تصور کیجئے اور وہ جوئے چھوٹی چھوٹی جو چل رہی ہو اس کے بالوں کے اندر اور وہی وہی سے غذابی لے رہی ہیں وہی چل پھر رہی ہیں وہی ان کی دنیا ہے وہی ان کی کائنات ہے وہی وہ جیتی ہیں وہی مر جاتی ہیں تو انسان کا اگر آپ تصور کریں گے تو یہ زمین گویا کے ایک بڑی جسیم ناقہ کے مانند ہے اور اس کے مونڈوں میں ہم چل پھر رہے ہیں یہی سے ہمیں غذاب مل رہی ہیں جیسے وہ جوئے جو ہیں یا پسو جو ہیں وہی سے خون چوس کر وہ اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں زمین ہی کا خون چوس رہے ہیں اسی سے ہماری ساری غذا جو ہے مل رہی ہے تو وہ گویا کہ ان کے ذہن کے بہت قریب اس تشبیح کو لے آیا گیا چلو پھرو اس کے مونڈوں میں اور کھاؤ اس کے رزق میں سے اللہ تعالی نے جو رزق اس کے اندر رکھا ہے ظاہر بات ہے اسی کے اندر سارے خزانے موجود ہیں اس رزق کا لفظ جو ہے قرآن مجید دو چیزوں پر اس کا اطلاع کرتا ہے ایک تو آسمان سے پانی برستا ہے وہ بھی رزق ہے آئے گا اس میں کہ اگر اللہ تعالی اپنا رزق روک لے آسمان سے اس لیے کہ زمین کے اندر کا رزق جو ہے وہ پانی کے بغیر باہر نہیں آتا پانی کے بغیر سبزہ نہیں اگے گا پانی کے بغیر کوئی کھیتی کوئی پھل والا باغ ہو یا کوئی کھیتی ہو وہ نہیں اگے گی تو یہ رزق گویا کہ ایک آسمان سے اترتا ہے رزق وہ بارش کی شکل میں اور ایک پھر زمین کے اندر جتنی بھی غزا کے خزانے اللہ نے رکھ دیئے وہ پھر باہر آتے اس سے اب جو آخر میں نتیجہ نکالا گیا پہلی بات تو یہ کہ اس نے کیا ہے یہ سب کچھ زمین کو تمہارے لیے مطیب بنا دیا تمہارے قدموں میں بچھا دیا تمہارے حکم کے آگے اس کو جھکا دیا پھر اس کے اندر تمہارے لیے غزا کا تمہاری ساری ضروریات کا سامان فراہم کر دیا یہ از خود نہیں ہو گیا ہو واللذی ان تمام افعال کی نسبت اس نے کیا ہے یہ اچھا یہ چیز وہ ہے کہ جو مخاطبین جو تھے قرآن کے وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے انہیں اشتباہ اگر ہوتا تھا تو نشور میں ہوتا تھا باسے بعد الموت میں ہوتا تھا دوبارہ پیدا کیے جانے پر جو ہے وہ ذہن لڑ کھڑاتا تھا کہ کیسے ممکن ہوگا جب ہڈیاں بھی گل فڑ جائیں گی دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے لہذا قرآن بات وہاں سے شروع کر رہا ہے کہ جو خود ان کے اپنے مانی ہوئی چیزیں ہیں مسلمات ہیں ہواللذی جعل لکم اللردہ ظلولت فمشو فی مناک بہا وکلوم الرسقی اس کا منطقی نتیجہ نکالا وَإِلَيْهِ النُشور جس نے یہ بستر بچھایا ہے وہ لپیٹ بھی سکتا ہے اول تو سیدھی بات یہ یہ معقول بات ہوگی جو بستر بچھاتا ہے وہ لپیٹ بھی سکتا ہے جس نے یہ سارا ساد و سامان فراہم کیا ہے وہ اس بستر کو لٹ بھی سکتا ہے نمبر دو یہ کہ جس نے یہ سارا تمہارے لئے احتبام کیا ہے اور خان نعمت بچھا دیا ہے آخر وہ تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری بھی ڈالے گا تم سے پوچھ گچ بھی ہوگی حساب کتاب بھی ہوگا یہ ایسے کہ دنیا میں ایک موٹا سا اصول ہے کہ جہاں پریولیجز ہیں وہاں رسپونسیبیلیٹیز ہیں یہ پریولیجز اینڈ رسپونسیبیلیٹیز گو ٹوگیدر اگر کہیں ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو پریولیجز بھی زیادہ ہوں گی ذمہ داری کم ہے پریولیجز بھی کم ہو جائیں گے تو اسی کو ریورس کیجئے جہاں پریولیجز ہیں جہاں آپ کے لیے مراعات ہیں ساز و سامان ہیں بہت آراستہ پہراستہ بنگلہ آپ کو دے دیا گیا ہے تو معلوم ہے کہ کوئی بڑی ذمہ داری بھی آپ پر ڈالی گئی ہے یہ ساری سہولتیں جو دی گئی ہیں یہ ایسے ہی نہیں دی دی گئی ہیں یہ جو انسان کے تحت شعور میں یہ بات ایک مسلمے کے طور پر موجود ہے کہ جہاں مراعات ہوں گی وہاں پر ذمہ داریاں بھی ہوں گی ان ذمہ داریوں کی پھر مسئولیت کا سوال آئے گا تو یہ چیزیں انسان کے سب کانشس مائن میں چاہے وہ منطقی طور پر دو اور دو چار کر کر جوڑ کر ان کا نتیجہ نہ نکالتا ہو لیکن ہر انسان کے وہ سب کانشس مائن میں یہ چیزیں جو ہے موجود ہیں قرآن مجید صرف ان کو اجاگر کرتا ہے اور اسی کترہ پر تمہیں اٹھ جانا ہے نشر ہوگا پھر تمہیں نشر اور حشر ہوگا اسی کترہ تمہیں جانا ہے اب یہاں سے وہ رد و قدع شروع ہو رہی ہے ایسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ رسول دو عذابوں کی خبر دیتے تھے عذاب اخروی عذاب دنیاوی پھر عذاب دنیاوی میں بھی ایک وہ عذاب الادنہ اور ایک عذاب الاکبر ان دونوں کے سامنے رکھیے اس پر اب بحث ہوتی تھی کہاں سے عذاب آ جائے گا تم دھمکیاں دے رہے ہو دھانس جمع رہے ہو کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے ہم آرام سے رہ رہے ہیں ہماری ساری ہماری کھیتیاں ہیں تو ہر فصل کے اندر وہ ہمارے لئے ہماری غزائی ضروریات فراہم کر رہی ہیں چشمے بہ رہے ہیں دریاں چل رہے ہیں کہاں سے ہمارے لئے کوئی مسئیبت آ جائے گی کیوں ہمیں ڈرہ رہے ہیں اس کا اب یہاں سے رد و قدع شروع ہو رہی ہے اس رد و قدع میں خاص طور پر آپ نوٹ کریں گے کہ پندرہ آیات جو اب اس کے بعد آئیں گی ان میں چھے مرتبہ لفظ قل آیا ہے اے نبی کہیے یہ کہیے یہ کہیے یہ سمجھائیے یوں بات کہیے اس کے پس منظر میں آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ کیا کہتے تھے اس لیے کہ ایک اسطلاح ہے نا قالا وعقول اس نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں اب یہاں ایک چیز آ رہی ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے یہ کہیے یہ کہیے یہ کہیے اس سے آپ خود فلن بی بلینڈ کیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جس کے جواب میں یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ فرمائیے یہ رد و قدع ہے کہ جس کا ایک حصہ یہاں پر بہت نمائع ہے لیکن دوسرا حصہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اس کو گویا کہ چونکہ جو بھی مخاطبین تھے انہیں تو معلوم تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں لہٰذا جواب جو دیا گیا وہ یک طرفہ ہے ہمیں اب اس کو کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا خود کہ وہ کیا اعتراضات تھے ان کے کہ جن کے جواب جو ہے اس انداز میں دیئے گئے پہلی بات فرمائی گئی کیا تم نچنت ہو گئے ہو یہ نچنت ہندی کا لفظ ہے چنتہ کہتے ہیں تشویش فکر چنتہ اور نچنت وہ شخص ہے جسے کوئی چنتہ نہ ہو کوئی تشویش نہ ہو کوئی فکر نہ ہو بے فکرہ لا اوبالی تو کیا تم امینہ یامنوں کے معنی ہے امن میں ہونا ندر ہو جانا نچنت ہو جانا بے خوف ہو جانا کیا تم بلکل بے خوف ہو گئے ہو نچنت ہو گئے ہو اس سے کہ جو آسمان میں ہے اب یہاں ذرا بحث آئے گی منفس سماء تم آسمان والے سے بلکل بے خوف ہو گئے ہو آسمان والے سے مراد کیا ہے ہمارے بعض مفسرین نے تو کہا چونکہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ پر اس کا اطلاق کیا جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو محدود ہے حالانکہ اللہ محدود نہیں ہو سکتا اللہ کسی سمت میں محدود نہیں اللہ کسی مکان میں محدود نہیں اللہ کسی مقام پہ محدود نہیں تو چونکہ اللہ کی ذات کو ہم اس طور سے محدود نہیں کر سکتے تو اس کا ایک تو حل یہ نکالا گیا کہ یہ کہا گیا کہ منفس سماء سے مراد فرشتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا جب بھی عذاب آتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے فرشتے ہیں کہ جو وہ عذاب کی کہ حکم کی تنفیذ کرتے ہیں تو ایک تو یہ آسان راستہ نکلا کہ من فی سوا سے مراد ہے فرشتے دوسرا اگر اس کو کہا جائے کہ اس سے مراد اللہ ہی آسمان والا جو ہماری عام بول چال میں آتا ہے تو اس کی توجیح یہ ہوگی کہ در حقیقت قرآن مجید لوگوں کے تصور کے مطابق بات کرتا ہے جیسے کہ ایک اصول بھی ہے کہ قلم الناسہ علا قدر اقول لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرو اب عام انسان کا تصور جب اللہ کی بات ہوگی وہ آسمان کی طرف دیکھے گا جب کہیں ہوگا تو ہاتھ اوپر کو اٹھائے گا اللہ سے فریاد کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے اکثر ہو بیشتہ جب اللہ کا تذکرہ ہوگا تو انہی جو ہے کہیں آسمان کے طرف اٹھ جائے گی یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے وہ خطبہ حجت الویداء اس میں یہی کیفیت ہے کہ جب آپ نے یہ سوال کیے ہیں کہ علاہ البلگتو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا کیا نہیں تبلیغ کہاں قدا کر دیا اور پورے مجمع نے جواب دیا ہاں حضور امگواہ ہے آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا خیرخواہی کا حق ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا اب آپ نے نگاہ آسمان کے طرف اٹھائی اور عرض کیا اللہم مشہد اور انگلی کو آپ نے اپنی انگوشت شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف اپنے سامعین جو موجود تھے اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہدین مرتبہ ہے اللہ تُو بھی گوار ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا یہ مجھ پر الزام نہیں دھر سکیں گے قیامت کے دن کہ میں نے بات پہنچائی نہیں یا میری طرف سے تبلیغ و ابلاغ کے اندر کوئی قصر رہ گئی اے اللہ تُو بھی گوار ہے کہ میں فارغ ہوا میری ذمہ داری آج ادا ہو گئی اس کے بعد لوگوں سے کہا اب میرا بوجھ تمہارے کندوں پر منتقل ہو گیا ہے اب جب تم مانتے ہو کہ میں نے تمہیں پہنچا دیا تو تمہارے ذمہ ہے کہ اب ان کو پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں اب اس حدیث کے اندر بھی آسمان کے طرف اشارہ شامل ہے تو یہ چونکہ لوگوں کی عام انسانی فطرت یوں سمجھئے کہ یہ ہے اور اسی طریقے سے ایک تصور ہوتا ہے تو اس کے مطابق قرآن مجید کلام کرتا ہے اس میں ایک واقعہ بھی دیا گیا ہے ابو دعود میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے انہیں کہیں ضرورت پیش آگئی تھی کوئی خطہ ایسی ہوئی کوئی گناہ ایسا ہوا جس کے کفارے میں کسی مومن غلام کا مومن گردن کا چھڑانا اس کا کفارہ بنتا تھا وہ ایک لونڈی کو لے آئے حبشن لونڈی تھی بلکل انپرن بلکل ہی امی کوئی اس کی صلاحیت نہیں تو اب حضور نے کیونکہ اس کا مومن ہونا یہ شرط تھا اس کفارے کے پورے ہونے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر میں اس کو آزاد کر دوں تو کیا میرا کفارے کا قضا ہو جائے گا تو اب گویا کہ امتحان لینا تھا حضور کو کہ یہ مومن ہے کے نہیں جیسے کہ سورہ ممتہنہ بھی ہے اذا جاکو کل مومنات محاجرات فمتنہو فمتہنوہنہ جب مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لیجئے اگرچہ ایمان کی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے کسی کے دل میں ہے یا نہیں لیکن بہرحال دنیا کا ایک معاملہ دنیا کے قانون کا تقادہ پورا کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی شکل اختیار کی جائے گی تو حضور نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کہاں ہے اس نے آسپونگلی کر دیا آسمان کی طرف دوسرا سوال کیا میں کون ہوں تو اس نے کہا وہ آسمان سے زمین کی طرف اشارہ کر دیا کہ گویا کہ اس آسمان والے نے آپ کو بھیجائے دو باتیں جب ہو گئیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور نے فرمایا ہاں یہ مومن ہے اس کو اگر تم اگر آزاد کر دوگے تو گویا کہ وہ جو وہ گردن کو چھڑانے کا اور مومن گردن کا جو آزاد کر دینے کا جو شرط ہے وہ پوری ہو جائے گی تو ایک یہ اس کی توجیح ہو سکتی ہے مزید اس میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان ہو یا صدرت المنتہا ہو یا اللہ تعالیٰ کا نزول کا معاملہ ہے کہ ہر رات پچھلے پہر جو ہے پچھلے پہر جو ہے رات کا آخری حصہ اس میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ایک اصولی توجیح اگر ذہن میں ہو تو پھر یہ شکالات نہیں ہوں گے اور وہ یہ ہے کہ اللہ اگرچہ اس کی ذات مطلق وہ جہد سے مکان سے مقام سے ما ورا ورا الورا ثم ما ورا الورا لیکن اس کی خاص شانے اس کی خاص تجلیات جو ہے وہ خاص مقامات سے مطلق ہو سکتی ہیں اللہ کی ذات نہیں ہے اس مقام سے مطلق اللہ کی کسی تجلی کا ارتکاز کسی مقام پر ہے اللہ کی کسی شان جو ہے اس کا ظہور کسی مقام پر ہو رہا ہے اس اعتبار سے مقام یا مکان یا جہد کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے زمن میں وہ بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ذات باری تعالیٰ کا اس کی خاص تجلیات کا کہیں پر تو ہو ارتکاز ہو یہ اس کے مطلق ہونے کی حققتن نقیز نہیں ہوگی چنانچہ صدرت المنتحہ کے بارے میں بھی جو الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں سورة النجم میں وہ جو فرمایا گیا کہ جبکہ یغشت صدرت ما یغشا جبکہ دھاپے ہوئے تھا اس میری کو جو دھاپے ہوئے تھا یہ اب یہ یہاں نہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلکہ یہاں تجلیات اس وقت حضور نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا تو یہ تجلی تھی خصوصی کوئی اللہ تعالیٰ کی جو صدرت المنتحہ پر جس کا کے نزول ہوتا ہے جو مرکز ہے اس تجلی کے محبت تجلی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں کوئی خاص مقام کوئی خاص جگہ خانہ کعبہ ہے بیت المعمور ہے وہ ساتھ میں آسمان پر ہے اس ہمارے صفحہ ارزی کے اوپر خانہ کعبہ ہے اب یہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص شانوں کا ارتقاظ یا زہور یا خاص تجلیات کا ارتقاظ اس کے اعتبار سے معین مقام معین سمت معین جہت معین مقام جو ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں بہرحال اب آگے چلیے اَمِن تُم مَن فِي السَّمَا کیا تم اس آسمان والے سے اس سے جو آسمان میں ہے تم بالکل نچنت ہو گئے ہو تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے اَنْ يَقْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَائِضَاهِيَةَ تَمُور کہ وہ تمہیں تمہارے ساتھ اس زمین کو دھسا دے اور یہ زمین پھر حرکت میں آ جائے ڈاما ڈول ہو جائے لرزنے لگے یہ مورا تَمُورُ السَّمَاو مورا یہ سورہ تور میں بھی آیا ہے جبکہ آسمان لرزے گا اور کپ کپ آئے گا اشارہ یہاں جو کیا جا رہا ہے کہ یہ زمین جب تک تمہیں ساکن نظر آ رہی ہے آج ہم جانتے ہیں ساکن نہیں ہے لیکن ہماری نسمت سے ساکن ہے اور بڑی جمع ہوئی ہے ہمارے قدم اس کے اوپر جمع ہوئے ٹکے ہوئے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی چنتہ نہیں ہوتی ہم نہ چنت ہوتے ہیں دراصل زلزلے کا جھٹکہ آتا ہے تو دن میں تارے نظر آن لگتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین ہمارے قدموں تلے ہے ہی نہیں وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اعتماد اس کی کیفیت ختم آدمی بالکل ایک دم ہل کر رہ جاتا ہے دو جھٹکے آئیں اور معلوم ہوگا کہ اس کا وہ سارا اعتمینان اور وہ سارا اعتماد اس لیے کہ سمندر میں اس کو خوشکی کو بر کہا اس لیے گیا ہے بہر و بر بہر کے اندر آدمی جب تک رہتا ہے چونکہ وہ کشتی جو ہے ہشکولے کھاتی رہتی ہے لہذا ایک خوف سا رہتا ہے آدمی کے اوپر ایک جو ہے تشویش سی لاحق لیتی ہے ذرا بڑا سا جھٹکا آ گیا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہشکولے تو آئے گا جیسے ہی پاؤں زمین پڑھتی کہ اب اعتمینان ہو گیا اور بر کا مفہومی اعتمینان ہے اسی سے لفظ بر بنا ہے وہ بر کے جو دل کو اور روح کو سکول اور اعتمینان بخشتا ہے چیرٹیز دیٹ سودھ اور ہیل اور بلیس ان خیرات جو بھی اللہ تعالیٰ نیکی کے کام انسان کو کرنے کی توفیق دیتا ہے تو اس سے اس کو ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے تو بر کا مادہ درحقیقت ہے اعتمینان کے لیے زمین چونکہ ہمیں اپنے قدموں تلے جمی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ یہ زمین ہمارے قدموں تلے ہے ذرا سا جھٹکا آتا ہے تو جن میں تارے نظر آتے آساب ہل کر رہ جاتے ہیں تو ذرا سوچو اللہ جب چاہے اس زمین کو دھنسا دے تمہارے سمیت یہ تمہارے بڑے بڑے شہر اور یہ خصف ہوں گے بہت بڑے بڑے اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بڑے بڑے خصف ہوں گے زمین دھنسے گی مختلف جگہوں سے اور وہاں سمجھ میں بھی آ رہا ہے ایک میزائل چھوٹا سا گرا تھا ہمارے بھکر کے پاس کتنے فٹ کا گہرا گڑا بنا ہے اور کتنا اس سے ہوا تو یہ ایٹمی دھماکے جب ہوں گے تو کتنے بڑے بڑے کریٹس موجود میں آئیں گے اور زمین کہاں کہاں سے کس کس حساب سے دھنسے گی اگر کہیں اس کی نوبت آ جاتی ہے بہرحال یہ خصف جو ہے بہت سے خصف ہیں جن کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے قریب ہوں گے تو تم کیوں نچنت ہو گئے ہو یہ ہمارے حکم سے جمی ہوئی ہے جب تک جمی ہوئی ہے یہ ناقہ تمہارے سامنے سرنگو ہے جب تک ہمارا حکم ہے ہم جب چاہیں اس کو جس کے ہلکی سی نشانی تمہیں نظر بھی آ جاتی ہے کبھی زلزلے کا جھٹکہ آتا ہے تو تمہارا یہ سارا اعتمینان رفو چکر ہوتا ہے تو تمور کے معنی حرکت میں آ جانا لرزنے لگنا اور پھر کیا تم ہو گئے ہو نچنت نڈر ہو گئے ہو اس آسمان والے سے کہ وہ تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ وہ تم پر کوئی ایسا تیز دار تیز جو ہے زوردار جھکڑ بھیئی دے کہ جو پتھراؤ کرنے والا ہو جب کوئی بہت تیز ہوا آتی ہے تو اس کے اندر کنکر اور روڑے اور پتھر جو ہے وہ اڑ کر آتے ہیں وہ بلٹس کا کام کرتے ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو تحس نحس کیا ہے بہت سی قومیں جو ہے اسی کے ذریعے سے حاسم کے ذریعے سے ہلاک کی گئی خاص طور پر قوم لوت کا تو معاملہ یہی ہوا ہے پتھراؤ ہوا ہے اتنی زوردار وہ ہوا آئی اور اس پتھراؤ ہی سے جیسے پومپی آئی ہلاک ہوئی وہ پورا شہر جو ہے وہ جب وہ آتش وشاں پھٹا ہے تو اس کی راک اور بلبے سے پورا کا پورا شہر جو ہے وہ مقبرہ بن کر رہ گیا دفن ہو کر رہ گیا اسی طریقے سے یہ دو شہر جو تھے صدوم اور عامورہ کی بستیاں اسی طرح حالات ہوئی تو کیا تم بالکل لڈر اور نچنت ہو گئے ہو اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ اللہ تعالی تم پر حاسب بھیج دے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَزِير پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا نظیر کا لفظ اگرچہ فعیل کے بدن پر زیادہ تر تو آتا ہے منظر کے معنی میں خبردار کرنے والے کے معنی میں لیکن یہ مصدر کا فائدہ بھی دیتا ہے مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی انذار کے معنی میں کیفہ انذاری کیسا رہا میرا یہ خبردار کرنا یعنی ایک خبردار کرنا تو ہوتا ہے دھوس ہی دھوس ہو جس کا نتیجہ کوئی نہ نکلنا ہو ایک ہے اللہ کی طرف سے انذار جو اس کے بھیجے ہوئے رسول کرتے ہیں وہ انذار دھوس نہیں ہوتی بلکہ وہ تو در حقیقت بہت بڑا واقعہ ہے جس کی خبر دی جاتی ہے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَزِير وَلَقَدْ قَذَّبَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ النَّقِير اور جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے اس کی تفصیل جیسا کہ معلوم ہے بڑی طویل جب صورتیں آئیں گی مکی صورتیں آئیں گی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نزول کے اعتبار سے وہ اس کے بعد آنے والی ہیں اگرچہ اس سے پہلے جو قریب میں ہم نے صورتیں پڑھئی ہیں سورہ قمر میں ان کا ذکر تھا اور اسی طریقے سے سورہ زاریات میں ان کا ذکر آ چکا ہے تو چھوٹی صورتوں میں بھی ذکر موجود ہے لیکن پھر جب طویل مکی آتا آئیں سورہ عراف ہے اور سورہ ہود ہے اسی طریقے سورہ بومنون ہے سورہ شعراء ہے ان میں تفصیل کے ساتھ ان کے حالات آئے یہاں اجمالاً وَلَقَدْ قَذَّبَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير تو جھٹلایا تھا اور جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے تو کیسا رہا میری گریفت کا معاملہ نکیری ہے اصل میں وہ را کے نیچے صرف زیر جو ہے وہ اس یا کی علامت کے طور پر میری نکیر اور نکیر اصل میں منکر کہتے ہیں کسی شیئے کو جو بہت ناپسندیدہ ہو جو انسان کے لیے بہت ناغوار ہو منکر وہ ہے تو ایسی چیز کے جو انسان کے لیے بہت ناغوار ہو یعنی اللہ کا عذاب اللہ کی پکڑ اللہ کی سکتی اللہ کی طرف سے گریفت تو یہاں پہ نکیر وہ معنی دے رہا ہے فی کسا کہا نا نکیری کیسی رہی پھر میری پکڑ کیسی رہی میری گریفت کیسا رہا میرا وہ معاملہ جو پھر لوگوں کے لیے بہت ناغوار ثابت ہوا ان کے لیے بہت ناپسندیدہ شئے تھی اولم یراؤ الیلتقیر فوقہم صافات ما یقبض ما یمسکہن اللہ الرحمن انہو بکل شئیم بصیر بعض مفسرین نے یہاں ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے زمن میں پہلے تو آسمان کا ذکر آیا تھا وہ پہلے رکو میں اس کے بعد اب یہاں زمین کا ذکر آیا اور زمین ہی سے جو عذاب کے سوتے پھوٹ سکتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ دھسا دی جائے یا حاسب آ جائے اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے اب اس کے بعد آسمان اور زمین کے مابین ایک شئے ہے جو مولق ہے اور وہ یہ ہمارے پرندے ہیں جو اڑتے نظر آتے ہیں کہا نہیں مرندوں کو اپنے اوپر اپنے سروں کے اوپر اپنے فضا کے اندر کبھی وہ اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور کبھی وہ ان کو سکیڑ لیتے ہیں یقبز قبض کر لینا اپنے بازوں کو اپنے ساتھ چمٹا لینا یہ تو ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں کبھی وہ اڑنے کے لیے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور کبھی یہ ہے کہ وہ اس کو سکیڑ لیتا ہے ذرا کہیں نیچے آنا ہے یا ہموار سطح پر اگر جانا ہے تو پھر وہ اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے تو یہ جو قیفیت ہے یہ خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس طرح وہ ان کو تھامے ہوئے مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانَ نہیں تھامے ہوئے انہیں مگر اللہ اصل میں یہاں جو بات سمجھنے کیے وہ یہ ہے کہ جو فینومن آف دی نیچر ہیں وہ سب کے سب ہم بھی دیکھتے ہیں کافر بھی دیکھتا ہے ایک ملہد بھی دیکھتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ایمان کا تقادہ یہ ہے معارفت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا فعل ہے اللہ نے زمین کو ہمارے لئے ضلول کر دیا اللہ نے آسمان کو بنایا اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا اللہ نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا اللہ نے تمہارے لئے یہاں رزق پیدا کر دیا اللہ ہی ہے جو ان پرندوں کو تھامے ہوئے ہیں جو بھی قانون فطرت کے تحت ہو رہا ہے جو بھی اس قانون طبعی کے تحت دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب فنومن آف دی نیچر جو لاؤز آف دی نیچر کے تحت ظہور میں آ رہے ہیں چونکہ وہ قوانین سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں لہذا یہ تمام افعال اللہ کی طرف منصوب ہوئے ما یمسکوہن نا اللہ الرحمن فرق صرف کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ ملہد جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھتا باقی سب کچھ دیکھ رہا ہے نمبر دو یہ کہ ایک اس سے کم تر درجہ ہے گمراہی کا ایک شخص خدا کو تو مانتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے بنایا اللہ نے قانون بنایا اللہ نے چیزیں بنائی اب اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب از خود قانون جو فطری اور قانون طبعی اس کے تحت یہ کائنات خود بخود روان دماؤں ہیں اللہ کو ہر وقت ہر آن اس سے سروکار نہیں ہے وہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا وہ ہر لحظہ اس کی جو ہے توجہ کسی شئے کی طرف نہیں ہے یہ ہے وہ وسوسہ جو دوسرے درجہ کی گمراہی ایک تو یہ کہ مانا ہی نہ جائے کہ کوئی مافاق الفترت یا ہمارے ان سے بالا تر ایک ہسٹی بھی ہے جس نے بنایا ایک یہ کہ بنایا تو ہے بنا کے چھوڑ دیا ہے اب یہ بگٹٹ ہے بے مہار ہے خود بخود چلی جا رہی ہے جس کی مثال میں دیتا رہا ہوں بہت سے شروع کے اسباق میں میں آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے ایک شخص ٹھوکر مارتا ہے فٹبال کو اب وہ فٹبال حرکت میں آگئی اب وہ خود بخود جا رہا ہے ٹھوکر مارنے والا تو یہاں کھڑا ہے اس کا اب کنٹرول بھی نہیں ہے اس پر اگر زمین میں فرکشن نہ ہو یا ہوا کے ریزسٹنس نہ ہو تو یہ فٹبال اب چلتی جائے گی قیامت تک کوئی شے اس کو روکنے والی نہیں ہے خود بخود چل رہی ہے اس لیے کہ ایک مومنٹم ہے جو شروع میں ٹھوکر مارنے والے کک لگانے والے کی اس کک نے ایک مومنٹم امپارٹ کر دیا ہے اسے ایک انرجی جو ہے اس کے اندر آگئی ہے اب یہ خود بخود چلے گی اور اس روکنے والی شے کیا ہے وہ صرف ریزسٹنس ہے زمین کی یا ہوا کی ریزسٹنس ہے یا فرکشن ہے زمین کی اگر یہ نہ ہو تو چلتی جائے گی ایک تصور یہ ہے کہ اللہ نے بنایا یہ بھی ٹھیک پیدا کیا اللہ نے قانون بھی اس نے بنایا یہ بھی ٹھیک لیکن اب ان قوانین کے تحت یہ خود بخود کائنات چل رہی ہے اس خود بخود کو ذہن سے نکالنا ضروری ہے ہر لہزہ ہر آن بھی اذن رب ہے کہ جس کا ظہور ہوتا ہے وہ جب چاہے جس جگہ چاہے اپنے قانون کو توڑ دے اس کا اختیار ہے اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں قانون بنانے کے بعد اس لیے کہ جو اس دوسری گمراہی پر آئے گا وہ موجزات کا انکار کر دے گا اس لیے کہ موجزات کے معنی کیا ہے قانون طبیقہ ٹھوٹ جانا یہ اسی وقت مانے گا انسان جبکہ اس کے ذہن میں یہ مستحضر رہے کہ اللہ اس قانون سے بالا تر ہے اور ہر لحظہ بھی یہ قانون اپنے نتائج پیدا کرنے کے لیے اذن رب کا محتاج ہے جب اس بات کو سمجھیں گے تو پھر یہ کہ اللہ جب چاہے اپنے جس قانون کو چاہے توڑ دے اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا اللہ کا اذن یہ ہوا کہ اے آگ تو تھنڈی ہو جائے ابراہیم کے حق میں اور گلو گلزار بن جا یا نارو کونی بردن و سلامن علا ابراہیم اور اس آگ نے حضرت ابراہیم کو گزن نہیں پہنچایا اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ اب آگ تو میں بنا چکا اور آگ میں میں نے جلانے کی صلاحیت پیدا کر دی اور انسانی جسم کے اندر جل جانے کی صلاحیت پیدا کر دی اب میں کیا کروں میں تو بے بس ہوں یہ نہیں ہے بس یہ تصور ہے جو اس طور کے اندر انیسوی صدی اسوی کے آخر میں جو علم کلام ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے کہ جس کے اولین ہمارے ہندوستان میں جو اولین اس کے مرتب اور مدون کرنے والے جو ہے وہ سرسید احمد خان مرہوم تھے انہوں نے یہ گمراہی پھیلائی موجزات کا انکار اور خرق عادت چیزوں کی خالص کو تب ہی توجیح کرنے کی کوشش اور وہ در حقیقت کوشش اسی لیے تھی کہ وہ وہ جو قانون کی بالا دستی ہے لاؤز اف دی نیچر جو ہے ان کا اپنی جگہ پر بالکل حتمی اور یقینی اور لازمی ہونا یہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا بس اس کو ذہن میں رکھئے ان پرندوں کو بھی یہ خود تھمے ہوئے نہیں ہے مَا يُمْسَكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَان نہیں تھامے ہوئے انہیں کوئی مگر رحمان اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ بَصِيرٌ وہ تو ہر شئے کو دیکھ رہا ہے دیکھنے سے مراد کیا ہے کوئی شئے اس کی نگاہ سے اوجل نہیں کسی شئے کی ضرورت اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں کسی شئے کے جو تقاضے ہیں وہ اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں کسی شئے کی حفاظت جو ہے وہ اس کے دائرے سے باہر نہیں جیسے کہ آیت القرصی ختم ہوتی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا یہ آسمان اور زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے وہ عاجز نہیں ہے اس نے اس کائنات کو بنایا بھی ہے اس کا احتمام بھی کر رہا ہے اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے اب یہ جو حضور خبر دے رہے تھے عذاب کی پکڑ آ جائے گی ہلاک کر دیے جاؤ گے قوم سموت کی طرح قوم عاد کی طرح یہ لوگ کہتے تھے ہماری جمعیت ہے ہم تو بڑی ہماری جمعیت ہے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ سوچو بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے گا تمہاری فوج بن کر ینصرکم من دون الرحمن اور وہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں ان الكافرون الا فی غرور نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں فرے بنے کونسی وہ جمعیت ہے کونسی وہ فوج ہے کونسے تمہارے پاس ہتھیار ہیں کہ جو فطرت کی ان قوتوں کا مقابلہ کر سکے جو حاسب کو روک سکے کونسی تمہارے پاس طاقت ہے جو زمین کے دھسنے سے تمہیں بچا سکے اللہ تعالیٰ کا عذاب تو جب بھی آیا ان صورتوں میں آیا ہے تو بھلا بتاؤ تمہارے یہ اتمینان اور تمہارے یہ نچنت اور نڈر ہو جانے کے لیے ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی تم ذرائع ہونے چاہیے وسائل ہونے چاہیے کس کی مدد پر تمہیں تکیہ ہے کہاں سے تمہیں حفاظت کا بھروسہ ہے کس سے تم امید کرتے ہو کہ وہ تمہاری تعاید اور نصرت کے لیے آ جائیں گے جو تمہاری مدد کر سکیں گے رحمان کے مقابلے میں یہ مندون کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید میں یہ کئی معنی دیتا ہے کہیں تو کسی شئے سے ورے پہلے مندونے ہی اس سے پہلے اس سے ورے کہیں مندونے ہی اس کے پرے اس کے بعد کہیں آتا ہے مندون کسی کے سوا کسی کے بغیر اور یہاں اس مندون کا مفہوم جو ہے وہ یہ کہ کسی کے مقابلے میں ینصرکم مندون الرحمان اگرچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کون مددگار ہو سکتا ہے تمہارا لیکن آیت کا اصل مفہوم جو نکھر کر آتا ہے اُبھر کر اُجاگر ہو کر وہ اس مفہوم کے ساتھ کہ اللہ کے مقابلے میں کون سا لشکر ہے تمہارے پاس کونسی فوجے تم نے سٹینڈنگ آرمیز فراہم کی ہوئی ہیں کونسا تمہارے پاس وہ اسلحہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اگر ان صورتوں میں آئے اور انہی صورتوں میں آیا ہے اس لیے کہ عاد اور ثبوت کے قصے تو انہیں معلوم تھے یہ ان کی اپنی ایک قدیم تاریخ ہے جزیرہ نمائی عرب کی اسی طریقے سے قوم لوت کے مسکن جو ہے اور اسی طریقے سے قوم شعیب کے مسکن جو ہے مدین ان کے قریب سے ان کے قافلے گزرتے تھے یہ چیزیں ان کی جانی پہچانی تھیں کہ ان پر اس نوع کے عذاب آئے اور اس نوع کی چیزیں آئیں جن کے بنا پر یہ قوم نصیعہ منصیعہ ہو گئیں تو اب ظاہر بات ہے کہ تم سوچو کہ تمہارے پاس کون سا سامان ہے تم نے حفاظت کے لیے کون سے لشکر فراہم کر رکھے اَمَّنْ حَادَ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُورِ اَمَّنْ حَادَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَ بَلْ لَجُّ فِي عُطُوِّمْ وَنُفُورِ پھر بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے رزق دے سکے اگر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو روک لے اَمْسَكَ رِزْقَ یہ جو ہے اپنے رزق کے خدانوں کو بند کر دے اس میں جہاں تک زیادہ گمان ہے وہ یہ ہے کہ بارش کا روخ دینا تھم جانا تہت پڑ جانا در حقیقت زمین میں تو سب کچھ ہے لیکن پانی نکال کر لاتا ہے اس کو زمین سے لہذا جب تہت پڑتا ہے بارش نہیں ہے پانی کی کمی ہے اور آج کل آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پانی ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جن کا سارا داروں بدار پانی پر ہے ہماری زراعت ہے تو پانی پر ہے زیادہ کچھ عرصے بارش نہ ہو جائے گا بعض اوقات ایسا ہوتا رہا ہے کہ وارٹر لیول لیچے چلا گیا کنویں خوشک ہو گئے ہینڈ پمس جواب دے گئے اور اسی طریقے سے وہ جو آپ کے ٹیوم ویلز ہیں ان کی بھی مقدار جو ہے پانی ماں سے کم آ رہا ہے کہاں سے لے آئیں گے پانی اگر وہ اپنے اس خزانے کو روک لے ذرا مو بند کر دے اس کا تو کون ہے وہ کہ جو تمہیں رسک پہنچا سکے ام من حاضر لذی یردو مگر یہ کہ یہ لوگ تو سرکشی میں اور نفور نفرت سے ہے بدک جانا اور متنفر ہو جانا بھاگنا کسی شے سے گریز کرنا تو یہ سرکشی میں اور اپنے اس نفور اور نفرت میں اور گریز کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکشی جو ہے ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ اس سورہ مبارکہ میں تیسری آیت ہے جو ایک بہت فلسفیانہ اور حکمت کا جو مضمون ہے اس پر مشتمل ہے بھلا وہ شخص بھلا جو چل رہا ہو اس کا ترجمہ ہوگا اوندھے مو اپنے مو کے بل جھکا ہوا چل رہا ہے کیا وہ اہدہ ہوگا اہدہ ہدایت سے افعالوں کے مدن پر زیادہ ہدایت پر زیادہ ہدایت یافتہ ہدایت پانے کا زیادہ حقدار اما یمشی سویئن علی صراح پر مستقیم یا وہ کہ جو سیدھا چل رہا ہو ایک سیدھی راہ پر یہ ایک کشبیح ہے کہ ایک ہے اوندھے مو گھسٹ رہا ہے زمین پر اب میں یہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں یمشی لفظ تو یمشی آیا ہے لیکن ایک پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے تو یہ شخص اوندھے مو چل رہا ہے ظاہر بات ہے کہ جب اوندھا ہے تو اس کا ویجن جو ہے بہت محدود ہو گیا اس کے لیے زیادہ دور تک نگاہ اس کی نہیں ہے اور در حقیقت استعارہ جو آ رہا ہے یہ تو ایک ظاہری بات ہوئی کہ اس کا جو فیلڈ آف ویجن محدود ہے استعارہ یہ ہے کہ پیٹ کے بل گھسٹنے والا یعنی ہیوانی جبلتوں کے تابع زندگی بسر کرنے والا ایک وہ شخص ہے جس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دو الفاظ علیدہ علیدہ ہیں ایک ہے کہ انسان زندگی کو بسر کرے ایک یہ کہ زندگی انسان کو بسر کرے ان دو میں بڑا فرق ہے بظاہر تو انسان یہ بھی زندہ ہے یہ بھی زندہ ہے ایک انسان وہ ہے جو زندگی بسر کر رہا ہے ایک انسان وہ ہے جسے زندگی بسر کر رہی ہے یعنی کچھ انیمل انسٹنکٹس ہیں انسان کے اندر اور ان انسٹنکٹس کی وجہ سے انسان زندہ ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھاگتا ہے دوڑتا ہے ادھر مو مارتا ہے کہیں سے کچھ نہ کچھ وہ کسی چلاتا ہے قلم چلاتا ہے جو بھی چلاتا ہے محنت کرتا ہے دماغ میچتا ہے جسمانی قوت بیشتا ہے کچھ نہ کچھ رزق فراہم کرتا ہے اس کے اندر شہوت کا جذبہ ہے شادی کرتا ہے گھر گرستی ہے اس کا بوج اٹھاتا ہے مسئیبتیں برداشت کرتا ہے کہاں ایک پیٹ کا پالنا کہاں دس پیٹوں کا پالنا پھر کہاں ایک آدمی کی اپنی بیماری اور کہاں دس کی بیماریاں یہ سب کچھ جیلتا ہے کیوں مجبور ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے وہ انسٹنکٹ اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ یہ شکل اختیار کرے تو ایک انسان تو وہ ہے جو محض انیمل انسٹنکٹ کی وجہ سے زندہ ہے اس کی ساری سعی و جود بھاگ دوڑ وہ ساری جو بھی اس کے لیے ہے وہ سب در حقیقت انہی انیمل انسٹنکٹ کے تابعے ہیں اس کو تو یوں سمجھئے کہ گویا یہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے زمینی خواہشات اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں زمینی خواہشات اس کے اندر حرکت پیدا کیے ہوئے ہیں زمینی خواہشات ہی اس کے لیے ساری سعی و جود اور اس کی بھاگ دوڑ کا معال اور مقصود بن کر رہ گئی ہیں ایک یہ ہے انسان اور دوسرا انسان وہ ہے جس کا کوئی مقصد ہے کوئی نصب العین ہے سامنے حدف ہے وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا ہر ایک نے کوئی نے کوئی اپنا حدف معین کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہیں اور آگے چل رہا ہے تو کوئی آئیڈیل ہو زندگی میں کوئی آدرش ہو کوئی نصب العین ہو کوئی حدف ہو کوئی آئیڈیل ہو اور پھر انسان اس کے لیے علا وجہ البصیرت چل رہا ہو اس کے لیے محنت اب خود کر رہا ہے اس کے لیے جان بوجھ کر سختیاں جھیل رہا ہے اس کے لیے وہ قربانیاں دے رہا ہے اس کے لیے اپنا آرام تج رہا ہے اس کے لیے اپنی نید کو حرام کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس کے لیے جان تک کی بازی لگانے کو تیار ہے اس لیے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اینیمل انسٹرکس میں جو حیوانی جبلتیں ہیں انسان کی ان میں سب سے زیادہ پورٹنٹ جبلت جو ہے وہ پریزرویشن آف دی سیلف ہے اپنا تحفظ اپنے آپ کو بچانا دوسرا ہے پریزرویشن آف دی سپیشیز اپنی نسل کو برقرار رکھنا پریزرویشن آف دی سیلف کے اندر آئے گا ڈیفنس بھی آئے گا خطرات سے فیر اور خوف آئے گا اسی میں آپ کو اپنے تقاضے جو ہے غذا کے پورے کرنے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہی انسان ہے جو کسی مقصد کے لیے جان بوجھ کر رسک لیتا ہے اس زندگی کا اس زندگی کو قربان کرنے کے لیے ہسی خوشی تیار ہوتا ہے ایک مقصد کے لیے اس معلوم ہوا کہ ایسے انسان بھی ہیں کہ جن کا کوئی نصب العین جن کا کوئی آدرش جن کا کوئی حدف جن کا کوئی آئیڈیل جن کا کوئی مقصود و مطلوب جو سب سے زیادہ قوی انسٹنکٹ ہے انسان کا حیوانی انسٹنکٹ اس سے بھی بالاتر ہو جاتا ہے تو یہ دو قسم کے انسان آپ کو نظر آئیں گے یہی سورہ عراف میں ہے کہ کثیر انسان ایسے ہیں کہ جو در حقیقت انسان نہیں ہے انسان نما حیوان ہے یہ تو چوپائیوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے اگرچہ نظر انسان آ رہے ہیں بڑے خوبصورت لباس پہنے ہوئے بڑا امدہ ان کا جو ہے وہ وضا قطع ہے خوب انہوں نے شیف بلائی ہوئی ہے اور بہت سجے دھجے نظر آ رہے ہیں حقیقت میں حیوان گئے اس لیے کہ محض انیمل انسٹلز کے تحت زندگی گسار رہے ہیں کوئی ہائر آئیڈیل نہیں کوئی اعلی نصب العین نہیں کوئی اونچا مقصد نہیں زندگی میں جس کے لیے وہ آنکھیں کھول کر اور اپنے حدف کے اوپر نگاہ جمع کر اور پھر وہ چلے آ رہے ہیں وہ علا وجہ البصیرت کھڑا ہوا انسان ہے اس کا فیلڈ او ویجن بہت وسیح ہے اس کا ذہن جو ہے اس کا ہورائزن وسیح ہو جائے گا پھر اس کی ایک منزل معین ہے کوئی نہ کوئی اس کا آئیڈیل ہے مقصود ہے نصب العین ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر وہ چل رہا ہے حقیقت میں تو انسان کہلانے کے حقدار صرف یہ ہے جن کا کوئی منزل ہے جن کا حدف ہے جن کا آدرش ہے نصب العین ہے پھر یہ کہ اس سے آگے فلسفہ ہے جو سورہ حج کے آخر میں آیا ہے کہ آدرش جو ہیں اور آئیڈیل جو ہیں وہ آلہ بھی ہو سکتے ہیں آدنا بھی ہو سکتے ہیں عظمت قوم عظمت وطن یہ بھی ایک آدرش ہے یہ بھی ایک نصب العین ہے اس کے لئے بھی لوگ قربانیاں دیتے ہیں حسار کرتے ہیں سلف کو مؤخر کریں گے اور نیشن کو آگے رکھیں گے اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذاتی خواہشات ذاتی اپنی ملکیت کو بڑھاتے چلے جانا وہ جو بھی ایک پرائیڈ آف پوزیشن ہے کہ میرے پاس اتنی کچھ ہے میری دولت اتنی ہے جائداد اتنی ہے اسی میں لگے ہوئے ساری عمر جو ہے اسی کے در بتا دی ہے تو وہ بہرحال بہت ہی لو لیول پر ہے ان سے بہت عالی ہے وہ لوگ جو قوم یا ملک کو وطن کو اپنا نصب العین بنا کر وہ پھر محنتیں کرتے ہیں عصار کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں جدو جہود کرتے ہیں اس سے بھی ملنکر ہے جنہوں نے ہیومینٹی خدمت نوع انسانی کو اپنا نصب العین بنا لیا ہو اور سب سے عالی نصب العین وہ تو اللہ کی ذات ہے محبت خداوندی اللہ کو راضی کرنا یہ ہے عالی ترین نصب العین جس کو اقبال لکھا ہے کہ منزل ماں کبریہ ہماری منزل تو ذات کبریہ ہے ہمارا مطلوب و مقصود جو ہے وہ تو در حقیقت اللہ کے سوا کچھ نہیں بہرحالہ من تمام چیزوں کو سامنے رکھئے تو دو طرح کے انسان ہمارے سامنے اس آیت میں آئے ایک وہ ہیں جو صرف اپنے بطن و فرج کے تقاضوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں صحیح معنی میں زندگی انہیں گزار رہی ہے زندگی انہیں بسر کر رہی ہے فطرت ان سے اپنا کام لے رہی ہے فطرت کو مطلوب ہے نسل کو باقی رکھنا فطرت ان سے وہ گویا کہ سبسرو کر رہے ہیں نیچر کے پرپس کو کہ پیدائش ہو رہی ہے اولاد کی اور وہ لگے ہوئے ہیں کچھے دھاگے سے بندے ہوئے ان کے پالنے پوسنے میں اس کے سوا کوئی ہار آئیڈیل ہی نہیں کوئی نسب العین ہی نہیں تو در حقیقت فطرت انہیں استعمال کر رہی ہے زندگی انہیں بسر کر رہی ہے وہ زندگی بسر نہیں کر رہے اور دوسرے وہ ہیں اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبًّا عَلَى وَجْهِهِ اَحْدَى اَمَّنْ يَمْشِي صَوِيًّا عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم سیدھا کھڑا ہوا اور سیدھے راستے پر ایک منزل مقصود کے تعیون کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے تو گویا کہ برائمری ڈیفرنسیشن تو یہی ہوگی بنیادی اب اس کے بعد جن کا کوئی نسب العین ہے اس میں فرق ہوتا چلا جائے گا نسب العین عالی ہے یا ادنا ہے اوچا ہے یا نیچا ہے گھٹیا ہے کہ بڑیا ہے اور کون ہیں وہ لوگ جن کو عالی ترین نسب العین تگرسائی حاصل ہو گئی جس کو فرمایا گیا سورہ بقرہ کی آیت میں جنہوں نے اللہ کو پہچانا جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے پھر اس سے محبت کی جیسے کہ اس کے محبت کا حق ہے جنہوں نے یہ کیا پھر اس کے لئے جہاد کیا جیسے کہ اس کے لئے جہاد کا حق ہے یہ جو سورہ حج کے آخری رکو میں یہ استناحات آئی ہیں انہیں ذہن میں رکھئے بہرحال یہ بہترین تشبیح ہے مضمون اس کا وہی ہے جو سورہ عراف کے اس آیت کا ہے کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد در حقیقت انسان نما حیوانوں پر مشتبیل ہے وہ انسان ہیں ہی نہیں حیوان ہیں قُلْ هُوَ اللَّذِي أَنشَاكُمْ کہہ دیجئے وہی ہے دیکھئے پھر وہی ہُوَ اللَّذِي یہ تبارک اللَّذِي سے بات شروع ہوئی ہے سارے فینومن آف دی نیچر کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ہُوَ اللَّذِي اس نے کیا ہے وہ کر رہا ہے یہ ہماری اصل میں گمراہی یہی ہے کہ سب کچھ سامنے رہتا ہے ہُوَا نکل جاتا ہے یہ ہو رہا ہے بارش برس نہیں ہے فصلے اوپچ رہی ہیں فلاں یہ ہو رہا ہے زلزرہ آ گیا یہ سب تو نگاہوں کے سامنے ہیں بس وہ جو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا مجھے یاد آرہا ہے کہ امام راضی نے ایک جگہ بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے کچھ لوگ تو وہ ہیں اللہ کے ماننے اور جاننے والے بھی جو کسی شئے کے واقع ہونے کے بعد اللہ کو دیکھتے ہیں واقعہ ہو گیا تو محسوس ہوا اللہ نے یہ کیا اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی کچھ وہ ہے کہ جو ہر وقت شئے کے وقوع سے قبل اللہ کو دیکھتے ہیں یعنی ان کا استہزار جو ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا اتنا پیہم ہے متواتر ہے ہر وقت اللہ ان کے دل میں موجود ہے کہ کسی بھی شئے کے وقوع سے قبل بھی اللہ ان کے سامنے ہیں یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو در حقیقت یہ ہے معارفت کی اور ایمان کی وہ کیفیت کے جو مطلوب ہیں تو قل ہو اللہ ذی انشاء کو وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا انشاء کے معنی ہوتا ہے اٹھانا اُبھارنا اسی سے انشاء پردازی ہے کوئی مضمون باندھنا یہ انشاء ہے منشی یہ سورہ واقعہ کے یعنی دوسرے رکوع کے آخیر میں یہ لغم بہت آیا ہے انشاءکم ہوا اللہ ذی انشاءکم وہی ہے اب یہاں پہ ہم ترجمہ تو کریں گے مراتیا اسی نے تمہیں پیدا کیا لیکن انشاء کے معنی صرف پیدا کرنا نہیں ہے تدریجاً اٹھانا اُبھارنا لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا اَنْ تَبَقْ تم اٹھوگے اُبروگے درجہ بدرجہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ اسی نے تمہیں پیدا کیا اٹھایا بنایا تمہاری اٹھان جو ہے اس کو وہ بھی اسی کا فعل ہے اور پھر تمہیں عطا فرمائے سماعت اور بسارت کان بھی دیئے آنکھیں دیئے اور دل دیئے یہ افعیدہ کے لفظ پر آج میں نے خاصی کچھ تحقیق کی کوشش کی اس لفظ کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے کسی شئے کو بھوننا یا کہیں کسی حرارت کے ذریعے سے اس کے اندر وہ جس کو آپ کہتے ہیں بھنا ہوا مشوہ عربی دبان میں کہا جاتا ہے کسی چیز کو کسی بھومل کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر تل دینا جلی ہوئی شئے وہ ہے در حقیقت اس کا اصل مادہ لیکن یہ کہ یہ لفظ آتا ہے دل کے لیے دل میں پھر بات ہوتی ہے کہ دل میں ایک حصہ اس کا قلب ایک اس کا فواد فواد کی جمعہ افعیدہ جو انسان کا زیادہ جذباتی پہلو ہے دل کا اس کو بعض محققین نے کہا ہے کہ اس کے لیے لفظ فواد آتا ہے لیکن میرا ذہن ادر منتقل ہوا ہے کہ در حقیقت فواد سے مراد ہے جیسے کہ کسی چیز کو آپ پکا کر اور تیار کرتے ہیں اس کا خلاصہ نکالتے ہیں قابل استعمال بناتے ہیں قابل حضم بناتے ہیں اسی طریقے سے سمع اور بسر سے جو معلومات حاصل ہو جو سنس ڈیٹا فراہم ہوا اس کو پروسس کر کے جو نتیجہ آپ نکالتے ہیں اور وہ نتیجہ نکالنے کی جو فیکلٹی ہے وہ فواد ہے لیکن یہ کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ انسان میں دو عقلیں ہیں دو وجود ہیں انسان کے ایک انسان کا وجود حیوانی ہے اس حیوانی وجود کی آنکھ یہ ہے کان یہ ہے اور اس حیوانی وجود کو ان آنکھوں اور کانوں سے ملنے والی جو معلومات ہیں ان کو پروسس کرنے کا جو کمپیوٹر ہے وہ یہ دماغ ہے دوسرا ہمارا حیوانی وجود ہے حیوانی وجود کے لیے قلب جو ہے وہ اس کی آنکھ بھی ہے اس کا دماغ بھی ہے اس کا کان بھی ہے اس لیے آتا لہم قلوب لا يفقہون بہا ان کے دل ہیں لیکن ان دلوں سے تفقہ حاصل نہیں کرتے سمجھتے نہیں فہم سے آری دل معلوم ہوا کہ دل کا بھی ایک فنکشن ہے تعقل اور تفقہ اور تفقر یہ دل کا بھی ہے سورہ حج کی آیت میں پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں افَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْدُ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا کیا یہ زمین کے اندر گھومے پھرے نہیں پھر ان کے دل ہوتے جس سے کہ یہ تعقل کرتے سمجھتے تو در حقیقت ایک عقل قلبی ہے اور ایک عقل دماغی جس کو آپ کہیں گے یہ عقل حیوانی ہے وہ عقل روحانی ہے تو اب یہ فوات کا لفظ جو ہے در حقیقت اس عقل قلبی جو ہے اس کا جو بھی انسان کے پاس حاصل آتا ہے اس کا نتیجہ وہ ہے کہ جس کے لیے لفظ فوات کا اطلاق ہے وَاللَّهُ عَالَمُ یہاں بھی گویا کہ وہ دونوں چیزیں آگئیں جو پچھلے رکعوں میں آئیں تھی ایک سما ہے بسر ہے سما ہے اس سے دیکھو سنو نتیجہ نکالو کھول آنکھ غمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اب اس سے انفر کرو نتیجہ نکالو استمباد کرو اور درجہ بدرجہ منطق کے ذریعے سے اپنی سوچ کو آگے بڑھاؤ ایک یہ قلب ہے یہ قلب ہے جو حقائق کا ادراک کرتا ہے بغیر اس منطقی استدلال کے جس کے لیے کہ لفظیں انٹیوشن ہم استعمال کرتے ہیں وجدانی طور پر کسی شئے کا علم حاصل ہو جانا یہی پھر وہ فیکلٹی ہے ہماری کہ جس کا تعلق ہے وحی کے ساتھ الہام کے ساتھ کشف کے ساتھ رویہ کے ساتھ وحی یہ نبوت اس کے ٹاپ پر ہے جو محفوظ ہوتی ہے اور باقی غیر محفوظ جو ہے الہام اور کشف اور رویہ رویہ صادقہ تحدیس یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو بھی غیر انبیاء کو بھی مل جاتی ہیں ان کا تعلق قلب سے ہے تو یہاں فرمایا کہ اتنی فیکلٹیز دے کر تمہیں بھیجا ہے اس کا تعلق جڑ گیا اس آیت کے ساتھ بھی اگر ہمیں آزمایا گیا ہے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا اندے بہرے کر کے ہمیں اس امتحان میں نہیں ڈال دیا گیا کچھ صلاحیتیں دے کر کچھ اس تعدادات سے نواز کر کچھ ہمارے اندر قوائے ظاہری اور باطنی رکھ کر ہمیں اس میدان میں ڈالا گیا امتحان کے تو فرمایا بہت کم شکر ہے جو تم کرتے ہو اب شکر کے مفہوم کو یہاں پر مست کے ساتھ لیجئے جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے ارز کیا امام راغیب نے المفردات جو ان کی کتاب مفردات القرآن اس میں انہوں نے تین درجے شکر کے گنوائے ہیں شکر بالقلب کسی نعمت کا احساس ہونا کہ یہ واقعی میرے لئے بڑی نعمت ہے جو کسی شخص نے دی ہے اس سے پھر جذبہ تشکر قلب سے اُبھرتا ہے شکر باللسان زبان سے شکری آدھا کرنا اور شکر بالجوارے یہ ہے کہ اس کا استعمال کرنا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا سادہ ترین مثال یہ ہے کہ کسی بچے کو طالب علم کو اس کے والد یا کوئی اور اس کے بزرگ کوئی کتاب لاکر دیتے ہیں بہت عالی کتاب اب اس کتاب پر وہ بڑا ہی محذب بچہ ہے وہ فوراں تھینکس کہتا ہے شکریہ آدھا کر دیا بہت محذب ہے لیکن پھر اس کتاب کو رکھتا ہے تاقی نسیان پر کہیں جا کر اور اس کو کھول کر نہیں دیکھتا تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے شکر کا تقاضی تو یہ ہوگا قدردانی اس کی یہ ہوگی کہ اب اس سے فائدہ اٹھاؤ جس کام کے لئے کتاب تمہیں دی گئی تھی تمہارے علم میں اس سے اضافہ ہو تمہارے فہم کے اندر گہرائی ہو تمہاری معلومات کا دائرہ وسیح ہو اگر یہ نہیں کرتے ہو تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے گویا کہ یہاں پر قلیل اما تشکرون میں اصل ناشکری یہی ہے کہ تم ان کا استعمال نہیں کرتے تمہیں جو قوتیں ہم نے دی ہیں ان کو بروے کار لاکر ہماری معرفت حاصل نہیں کر رہے جس کا کہ اعتراف پہلے رکو میں آ چکا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیِرِ اور انہوں نے یہ کہا یا وہ کہیں گے جہنمی جو ہیں اگر ہم ہوتے سننے والے اگر ہم سنا کرتے ہوتے یا عقل سے کام لیتے ہوتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے ہم جہنمی اور دوزق والوں میں سے نہ بنتے یہ وہی مضمون دہرہ کے آگیا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَعَاكُمْ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ہے جس نے تمہیں بنایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْخَارَ وَالْأَفْدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ بہت کم ہے شکر جو تم کرتے ہو اب یہاں سے یہ قُل کی گردان شروع ہوگی اس کو نوٹ کر لیے چھے مرتبہ اب بقی آیات میں یہ لفظ قُل آئے گا رد و قدع ہو رہی ہے قُلْ هُوَ الَّذِي زَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرح تم جمع کر دیے جاؤگی اب دیکھئے اس جملے کے اندر بھی اس آیت میں دو جملے ہیں هُوَ الَّذِي زَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ ایک جملہ ہے اسی نے تمہیں پھیلایا ہے زمین میں تم خود نہیں پھیل گئے ہو یہ بسات اس نے بچھائی ہے یہ بستر اس نے یہاں بچھایا ہے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے یہ جو زرع کا لفظ آقا ہے اسی معنی میں بکھیر دینا پھیلا دینا منتشر کر دینا هُوَ الَّذِي زَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ اس نے تمہیں زمین میں منتشر کر دیا نسل انسانی آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو ہے جو بھی جو مختلف نسلوں کے جاننے والے ہیں اور مختلف اقوام کی جو کس طریقے سے دنیا کے اندر یہ نسل انسانی پھیلی ہے تو عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ وسط ایشیا کا پہاڑی سلسلہ اس کا دامن یہ حیدر حقیقت جہاں سے کہ نسل انسانی پھیلی ہے اور یہی جہاں تک معلومات ہو سکی ہیں آج تک قوم نوح کا مسکن وہی تھا یہ جہاں پر کہ یہ تین ملک بلکہ چار ملک مل جاتے ہیں ایران کا مغربی شمال مغربی گوشہ عراق کا شمالی گوشہ ترکی کا جنوب مشرقی گوشہ اور ادھر سے روس کا یا آرمینیا وغیرہ کا علاقہ یہ جہاں ملتے ہیں یہ ہے وہ علاقہ کہ یہ ہے مسکن آدم پہلا یہی سے پھر اب یہ ایروز کی شکل میں یہ مختلف نسلیں مختلف قومیں جو پھیلتی چلی گئی حضرت نوح کے تین بیٹوں سے پھر یہ تین نسلیں دنیا کی جو ہیں چلی ہیں تو اس نے تمہیں بکھی رہا ہے یہ تم از خود نہیں بکھر گئے ہو بلکہ یہ زمین میں تمہیں پھیلایا ہے اللہ نے قُل ہواللذی ذراکم فی الارض اب اس کا ایک منتقی نتیجہ جس نے مستر بچھایا وہ سمیٹ بھی سکتا ہے جس نے یہ بسات جو ہے یہ اس طریقے سے وسیع کی ہے وہ جب چاہے اس کو لپیٹ بھی لے گا جس نے تمہیں بکھی رہا ہے وہ تمہیں جمع بھی کر لے گا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے اور یہ کہتے ہیں کم ہوگا یہ وعدہ کب یہ بات پوری ہوگی اب داہر بات ہے اس کے اندر جو الفاظ کا اور جو ان کا انداز ہے یہ در حقیقت استفہام نہیں ہے بلکہ زج کرنے کے لئے جیسے ہوتا ہے نکٹ ہجت کب ہوگا نہیں ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس بحث سے نہیں صرف رسول تو یہ خبر دینے آتے کہ ہو کر رہے گا لہذا اگر اپنی آفیت چاہتے ہو خیریت چاہتے ہو تو اس کے لئے تیاری کرو اس کے لئے اپنی سوچ کو اپنے خیالات کو اپنے عقائد کو درست کرو اس کے لئے اپنے عمل کو درست کرو اپنے معاملات کو صحیح کرو اس کے لئے تیاری کرو یہ کہ کب ہوگا اس ایک کب کا جواب تو یہ ہوتا ہے کہ جب مرو گے ہو جائے گا ایک قیامت تو وہ ہے جو ہم اپنے سروں پر لیے گھوم رہے ہیں وہ قیامت تو ہر دم ہمارے سروں پر منڈا رہی ہے وہ قیامت ہے بہت قیامت ہے صغرہ حضور نے فرمایا من ماتا فقط قامت قیامتو جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی اب اور کونسی قیامت اس کی آنے والی ہے باقی یہ کہ اس پوری دنیا کی بھی ایک قیامت آئے گی لیکن نبی کوئی بھی یہ بتانے کے لئے نہیں آئے کہ وہ کب آئے گی وہ یہ خبر دینے آئے ہیں کہ آ کر رہے گی اور تمہیں لازم مند اٹھایا جائے گا لیکن جو لوگ جاننا نہ چاہیں سمجھنا نہ چاہیں جو لوگ در حقیقت صرف انکار کے اوپر اڑ گئے ہوں اور صرف کٹھ جتی اور کٹھ بحسی کے اندر مبتلا ہوں وہ کہتے تھے مطا حض الوادو انکل تم صادقین اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قل انما العلم عند اللہ کہہ دیجئے اے نبی اس کا علم اب یہاں پہ العلم جو ہے اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ کل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے دوسرا یہ اہد کا ہو سکتا ہے ماخود کہ اس قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے انما العلم عند اللہ وہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے یا کل علم یا وہ علم دونوں سے مفہوم ایک ہی ہوگا وہ اللہ ہی کے پاس ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو حدیث جبرائیل میں بھی آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے تین سوالات کیے ان تینوں کے جوابات حضور نے دیئے اخبرنی عنی الاسلام اخبرنی عنی الیمان اخبرنی عنی الاحسان اب چوتھا سوال کیا اخبرنی عنی ساعة تو حضور نے جواب دیا اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں یہ قیامت کب ہوگی اس کا علم تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جو اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں اس میں گویا کہ وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی گئی کہ قیامت کب آنی ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں تو فرمایا اس کا علم یا کل علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور نہیں ہوں میں مگر صرف یہ کہ ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والا میں تو بس صرف ایک کھلا کھلا اور واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں میرا جو فرض منصبی ہے وہ انذار ہے یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی فلما راؤہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس کٹھ حجتی کا جو ہے اس کے جواب میں کچھ اپنے غضب کا اظہار کھو رہا ہے فلما راؤہ ذلفتت پھر جب اس کو دیکھ لیں گے اس قیامت کو اپنے قریب سامنے آن کھڑی ہوئی جب وہ بالکل سامنے آ جائے گی سیعت وجوہ اللذین کفرون حلیے بگڑ جائیں گے ان کافروں کے چہرے ان کے جو ہے وہ بگڑ جائیں گے یہ کسی پر دہشت کی وجہ سے اور شدید خوف کی وجہ سے اور شدید مایوسی کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتا ہے سیعت برے ہو جائیں گے وجوہ اللذین کفرون بلکہ یہ مجہول کا سیغہ ہے برے کر دیے جائیں گے حلیے بگاڑ دیے جائیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا وَقِيلَ حَذَ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْنَعُونَ اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کا تم مطالبہ کرتے تھے زور و شور کے ساتھ اب دیکھئے پہلا سوال تھا کہ کب ہوگا لیکن اصل میں اس کے اندر مزمر کیا چیز تھی اسی رد و قدع میں وہ یہ بھی کہتے تھے جی لے آؤ پھر وہ عذاب لے آئیے ہم آپ کی بات نہیں مانتے ہم نے آپ کا انکار کیا آپ کہتے ہیں انکار پر عذاب آئے گا تو کیوں نہیں آتا عذاب لے آئیے عذاب یہ جو ان کی ڈھٹائی تھی اور بڑی جسارت کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ اور اللہ کی جناب نے گستاخی کے انداز میں وہ کہتے تھے لے آئیے مطالبہ کرتے تھے تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وہ وقت پر تو وہ اپنے وقت پر آئے گا وہ عذاب ہو دنیا کا یا عذاب ہو آخرت کا اور یا وہ قیامت ہو جو آ کر رہنی ہے ہر ایک کا اپنا وقت معین ہے لیکن جب وہ آئے گی تو پھر یہ ہے کہ کسی کے روکے رکے گی نہیں کسی کو کوئی لشکر بچا نہیں سکے گا کوئی کسی کا بددگار نہیں ہوگا پھر ان کافروں کے غلیہ بگڑ جائیں گے اس کو دیکھ کر کہ جو اس کا انکار کیا کرتے تھے اور جو اس کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ لے آؤ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدْدْعُورِ یہ ہے وہ جس کا تم تقاضہ کرتے تھے مطالبہ کرتے تھے قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ اَحْلَقَنِيَ اللَّهُ وَمَمْ مَعِيَا وَرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ ضَلَعِ کافرینَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ کہہ دیجئے لوگو ذرا غور کرو سوچو ارائے تم کیا تم نے کبھی سوچا غور کیا اِنْ اَحْلَقَنِيَ اللَّهُ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے وَمَمْ مَعِيَا اور جو میرے ساتھی ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تو کون ہے جو پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے اس آیت کے پیچھے ایک پسمنظر معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے اور یہ شروع شروع میں اس انداز کی آپ کے پاس روایات بھی موجود ہیں حضور کے دعوت کے آغاز میں خاص طور پر جب نوجوان آپ کے گر جمع ہونے شروع ہوئے اس لیے کہ نوجوانوں کی فطرت کچھ زیادہ سلیم ہوتی ہے ابھی پولیوٹ نہیں ہوئی ہوتی زیادہ مفاد پرستیاں اور مسلحت پرستیاں ابھی انہیں زمانے کے جو وہ بہت سی چالے ہیں اور بہت سی غلط طریقے ہیں ہتکنڈے ہیں ان سے واقفیت نہیں ہوتی سادہ سی سلیٹ ہے اس سادہ سلیٹ نے جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا تھا کہ اگر وہ قلب سلیم ہے وہ تو لپکے گا فورا اور وہ جگمگاں اٹھے گا جب جیسے ہی دور وحی اس کے سامنے آئے گا تو آئی نئے قلب جگمگاں اٹھے گا تو حضور کے مکہ کے نوجوان جمع ہونے شروع ہوئے اور ایمان لائے ان کے گھروں میں جو طوفان اٹھا اس میں حضور کے لیے بددعائیں بھی شامل تھیں کہ انہوں نے بگاڑ دیا ہماری اولاد کو یہ ہے جنہوں نے ہمیں برباد کیا ہے ان کو کوسنا شروع کیا گیا ان پر کوئی عذاب آئے وہ اپنے دعائیاں دی گئی ہیں اپنے دیوتاؤں کی اور معبودوں کی کہ کسی طرح وہ ہلاک کرے انہیں کہ انہوں نے ہمارے گھروں کے در فساد پیدا کر دیا اور بات وہی ہے جو ابو جہل نے یہی الزام لگایا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہِ بدر سے پہلی شب جو ہے اس میں جو اس نے دعا کی ہے اللہم اقتعنا لرحم فاہنہ الغدات اے اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کٹوا دیئے کٹ دیئے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا بہن اور بھائی میں جدائی ڈال دی بیوی شوہر کو علیدہ کر دیا اولاد کو والدین سے منقطع کر دیا یہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کٹے ہیں تو اسے کل ظلیل اور رسوا کر دی جو تو اس کا سب سے بڑا چار یہی تھا تو اس میں جو کوسنے اور جو بددعائیں اور جو اس قسم کی دھمکیاں جیسے حضرت ابراہیم کو دھمکی دی گئی تھی کہ تم نے جو کچھ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ اب تیار ہو جا اب کوئی عذاب آئے گا تم پر ان معبودوں میں سے کسی کی کا غصہ جو ہے وہ تمہارے اوپر لازم ہوگا تو ایسی ہی باتیں حضور اور اہل ایمان کے بارے میں کہی جا رہی ہوں گی جس کے جواب میں یہ الفاظ آئے ہیں بول آرائے تم سوچو تم تھنڈے دل سے تمہاری ساری بددعائیں ہمیں لگ بھی جائیں ہم فرض کیجئے سب ہلاک بھی ہو جائیں میں بھی اور میرے ساتھی بھی یہ ابو بکر بھی اور یہ عثمان بھی اور یہ علی بھی ہم سب ہی ہلاک ہو جائیں لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا تمہارا مسئلہ کیا حل ہوگا تمہارا مسئلہ تو یہ ہے کہ حق کی دعوت آئی ہے قبول کروگے تو آفیت ہے رد کر دوگے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے لہذا ہم پر کوئی عذاب آ جائے ہم پر ہمیں اللہ ہلاک کر دے لفظ عذاب درست نہیں ہے وہ غلطی سے میری زمان سے نکلے اللہ ہلاک کر دے تو ہو نہیں ہے موت تو آنی ہے کل نہیں آ جا جائے جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا ہل تربسونا بنا اللہ اہدل حسنیل ہمیں تو موت کا کوئی ڈر ہے ہی نہیں ہمارے لئے تو شہادت کی موت سے بڑی کامیابی کوئی نہیں تو ہمیں ڈراتے ہیں کس چیز سے ہو موت تو حق ہے آئے گی وہ کل کی آتی آ جا جائے ہمارے جو فرائز ہیں جو ذمہ داریاں ہیں جو کٹھن ہمارے کاندوں پر بوجھ ہیں گویا کہ آج موت آئی ہم اس سے بر ہی ہو گئے اگر بہت کے وقت تک ہم اپنے فرائز ادا کرتے رہے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جتنی زندگی اور ہوگی اتنی ہی کٹھنائیاں اور ہوں گی اتنی سختیاں اور جھولنی ہوں گی اتنی ہی محنت و مشقت کے تقاضی اور مطالبے اور آئیں گے لہذا ہمیں کس چیز سے ڈراتے ہو لیکن تم یہ سوچو تمہارا مسئلہ کیسے حل ہو جائے گا اصل بات جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے لہذا بجائے اس کے کہ تم ہماری بات پر غور کرو تمہیں کوسنے پر آگئے ہوں ہمیں بددعائیں دے رہے ہو یا سب وہ شتم کر رہے ہیں ہمارے لئے فرض کرو تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں قُلْ اَرَعَتُمْ اِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمْ مَعِيَا اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو سوچو اگر مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو اللہ حلاق کر دے تب بھی تمہارا مسئلہ کیسے حل ہوگا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَزَابِ النَّلِيمِ وہ کونسی طاقت ہے کہ جو بچا سکے اور پناہ دے سکے کافروں کو اس دردناک عذاب سے تو جیسا کہ میں نے آشروع میں ارز کیا تھا یہ ساری رد و قدع اسی عذاب کی خبر انذار جو ہے عذاب کا عذاب استیصال ہو یا وہ عذاب ادنہ اسی کی خبر ہے جو دی جا رہی ہے اور پھر عذاب اخروی جو آخرت کے اندر عذاب ملنا ہے جہنم کا قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ وَآمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا کہہ دیجئے اب یہ ہے فائنل بات تم یہ ساری رد و قدع کے جواب میں اے نبی یہ کہو قُلْ هُوَ الرَّحْمَان کہو پہلی بات تو یہ وہ رحمان ہے آمَنَّا بِهِ ہم اس پر ایمان لے آئے وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اور اسی پر ہم نے توقل کیا اب یہ ہے قُلْ اصل میں یوں سمجھ یہ کہ بندہِ مومن کی زندگی کا خلاصہ اللہ پر ایمان اور ایمان کا سب سے اہم نتیجہ توقل جیسے سورہ تغابن میں زیادہ دور نہیں آئے ہیں ابھی ہم سورہ تغابن میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ اہلِ ایمان کا کام تو یہ ہے کہ مصرف اللہ پر توقل کریں وسائل و ذرائع اسباب احوال لوگوں کی مخالفتیں لوگوں کی طرف سے تیاریاں لوگ جو ہیں وہ کس طرح کمر کس رہے ہیں حق کا راستہ روکنے کے لیے کیسے ساد و سامان تیار کسی چیز سے حراسہ نہ ہو کسی چیز سے بدل نہ ہو اس لیے کہ ہم ایمان لائیں اس رحمان پر وہ رحمان جس کی رحمت تھاٹھے بارتے ہوئے سمندر کے بارے ہیں ہمارا توقل اس پر ہمارا ایمان اس پر لہذا ہمارے لئے کوئی اندیشے کی بات نہیں نہ ہمیں تمہاری ان بددعاؤں کا خوف ہے نہ ہمیں تمہاری مخالفت کا کوئی اندیشہ ہے نہ تمہاری طرف سے تعذیب یا کوئی اور ہمارے لئے جو بھی مشکلات پیدا کی جائیں نہ ہم اس سے حراسہ اور بدل ہونے والے ہیں قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ عَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينَ تو ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ پہلے رکوع میں یہی لفظ آیا تھا کہ ان لوگوں نے یہ کہا جہنمیوں کا قول نقل ہوا تھا وہ کہیں گے بلا آئے تو تھے ہمارے پاس نبی اور رسول آئے تھے بلا جا لیکن جانا نظیر فَقَذَّبْنَا ہم نے انہیں جھٹلایا وَقُلْنَا مَا نَذَلَلَىٰهُ مِنْ شَيْءٍ اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نادل نہیں کی اِنْ عَنْتُمِ اللَّا فِي ضَلَالٍ قَبِيرٍ نہیں ہو تم مگر کھلی بہت بڑی گمراہی کے اندر تم کہیں بہک گئے ہو تمہیں کہیں کوئی مغالطہ لاحق ہو گیا ہے تم کہیں کسی چیز کو مِسْنِنٹرپرٹ کر بیٹھے ہو یہ ہے تمہاری اصل کوتاہی یا غلطی یہاں پر وہی نفذ آ گیا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ جان لوگے کہ کون ہے کھلی گمراہی میں کون بھٹک گیا ہے کون بہک گیا ہے کون بچل گیا ہے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی ارس کیا تھا اگلی صورت کا جو مضمون ہے شروع میں یہ آئے گا فَسَتُبْسِرُوَ يُبْسِرُونَ وہاں خطاب حضور سے اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے انقریب اور یہ بھی دیکھ لیں گے بِعَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ کون بچل گیا تھا کون گمراہ ہو گیا تھا کون بھٹک گیا تھا کون بھٹک گیا تھا آیا محمد بھٹک گئے تھے اور بھٹک گئے تھے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ وہ لوگ بھٹک گئے تھے بھٹک گئے تھے جنہوں نے محمد کو مجنون قرار دیا نون والقلم وما یسترون ما انت بِنعمتِ ربِكَ بِمجنون وَإِنَّ لَكَ لَا جِنًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ انقریب اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے مبرہن ہو جائے گی بات علم نشرا ہو جائے گی کھل جائے گی پوری دنیا دیکھ لیں گی کون بھی چل گیا تھا کون بھٹک گیا تھا کون بھٹک گیا تھا بہرحال انقریب تم جان لوگے کہ کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے قُلْ عَرَائَتُم پھر کہا گیا اصل میں ہوتا کیا ہے آسائش میں آدمی ہو بارش سال بسال برس رہی ہے اپنے وقت پر آ رہی ہے فصلے پک رہی ہیں تو جب یہ معاملہ اس طریقے سے چلتا رہے تو آدمی پر غفلت کا پردہ تاری ہوتا رہتا ہے اور گاڑا کھیس بن گیا اور لہاف بن گیا اس لیے کہ کبھی بھوک سے سابقہ پیش نہیں آیا کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی تو غفلت کے پردے چاک ہوتے رہتے ہیں اس میں یہی در حقیقت اس رکوع کے اندر شروع سے یہی یہ زمین جو تمہیں جمی ہوئی نظر آتی ہے اپنے قدموں تلے بڑے you are very sure of your feet on the earth لیکن ذرا یہ جھٹکا کھاتی ہے تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں اسی طریقے سے غور کرو یہ پانی جو تمہارے لیے مبدع حیات ہے جعلنا من الماء کل لشی حی ہر شے کو جس کے اندر حیات ہے اس میں حیات جو ہے در حقیقت وہ پانی کے ذریعے پیدا کی گئی ہے مبدع حیات پانی ہے مادہ تخلیق تو بٹی ہے جس سے ہم بنائے گئے لیکن مبدع حیات پانی ہے اس پانی کے بارے میں فرمایا گیا آپ زمین اور پانی دو ہی چیزیں ہیں زندگی کے بارے میں یہ زمین ہے پانی برستا ہے اس میں سے فصل نکلتی ہے یہ آپ کی خوراک بنی یا ان جانوروں کی خوراک بنی جو آپ کی خوراک بنے اس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے وہی پانی جو ہے پھر اس میں سے اس کے جو خزانے ہیں انہیں آپ خود کر نکالتے ہیں تو وہ پانی پینے کے لئے آپ کے کام آتا ہے تو دو ہی چیزیں ہیں اصل میں حیاتِ ارضی کے لئے یہ زمین کے اندر رویدگی کی صلاحیت اور اوپر سے برستے والا پانی جو پھر زمین کے اندر اس کے زیر زمین سوتے بھی چل رہے ہوتے ہیں ستھے زمین پر ندیاں اور نالے اور چشمیں جو ہیں وہ چل رہے ہیں فرمایا قل اے نبی ان سے کہیے اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے نیچے اتر جائے اس کی زیر ستے زمین جو اس کی گہرائی ہے وہ زیادہ گہرائی میں چلا جائے فمیاتی کم بمائی معین کون لے آئے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نترا ہوا شفاف پانی تم جو نکالتے ہو ٹیوب ویل سے چلیے ٹیوب ویل آپ کے جو ہے چھ سو سات سو آٹھ سو فٹ تک چلے گئے پانی اس سے بھی گہرا چلا جائے کہاں سے لاؤ گے پانی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے وہ نظام جو ہے تمہیں لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے اور تم بھول جاتے ہو خدا کو تم بھول گئے اللہ کو تم بھول گئے کہ یہ سارا قبضہ قدرت میں ہے اللہ کے اس کی ہر ہر شئے جو ہے اذن رب کے با تحت ہو رہی ہے بس یہی ظہول یہی محجوب ہو جانا جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی ارز کیا تھا کشف المحجوب یہ کتاب کا نام جو ہے یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے اس کے مصنف کی ہم محجوب ہو جاتے ہیں اغیب و ذلطائف لا یغیبو یہ شعر میں نے پچھلی مرتبہ بھی سنایا تھا میں غائب ہو جاتا ہوں وہ لطیف اور خبیر جو معاکم این ما کنتم جس کی شان ہے وہ کہیں غائب نہیں ہوتا وہ تو موجود ہے حاضر ہے سامنے ہے ہر آن ہمارے ساتھ ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں ہے لہذا تم جو ہے تمہاری توجہ ہٹ جاتی ہے لیکن یہ کہ ذرا سوچو ذرا سا جھٹکا لگتا ہے زمین کا تو ہوش ٹکانے آتے ہیں ذرا سوچو اس پانی کا سائیکل جو چل رہا ہے اس میں کہیں رکاوٹ ہوگا تو کیا ہوگا قُل ارائیت من اسبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بمائی معین کون ہے جو یہ صاف نترا ہوا شفاف سفید پانی وہ تمہیں عطا کر دے جو تمہارے لیے زندگی کا اہم ترین ذریعہ بلکہ زندگی کا مبدع ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا اس رکوب میں اکثر و بیشتر مرد و قضا ہے دو اس کے مدامین ہے خلاصہ کیجئے ایک مضمون یہ کہ مظاہر فطرت یہ خود بخود نہیں ہے از خود نہیں ہے بلکہ یہ سب تخلیق بھی اللہ کی ہے اور اس میں تدبیر بھی اللہ کی ہے ہر آن ہر لحظہ جو ہو رہا ہے اس کے کیے ہو رہا ہے نمبر دو یہ کہ وہ عذاب جو رسول جس کی خبر دیتے ہیں وہ کسی بھی طرف سے اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے سوتے وہ پھوٹ جائیں گے اور وہ عذاب آ جائے گا تمہارے پاس وہ کون سی قوت ہے جو اس عذاب کو روک لی گی کون سی چیز ہے جو بچانے والی ہے یہ دو چیزیں ہیں جو اس رکوب کے اندر آئیں گویا کہ توحید کا مضمون اور رسانت کا مضمون یہ ہے اس رکوب کا اور توحید اور آخرت یہ مضمون ہے پہلے رکوب کا اور اس اعتبار سے مکی صورتوں کے جو گویا کے مضامین ہیں جامعیت کے ساتھ اس صورہ مبارکہ میں آگئے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر حکیم